ویلکم بیک پرنٹسو میری چینل امید کرتے ہوں آپ سب دوست خیلیت کے ساتھ ہوں گے ویلکم بیک تو میری چینل ساتھیا وائز تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ میں ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ایک اور نوبل شیئر کرنے چاہ رہی ہوں جس کا نام ہے نامراد اگر آپ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو آن کر لیچے گا تاکہ جتنے بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے تو چلیے آج کا کیس ہم شروع کرتے ہیں قیام پاکستان کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ رمضان کا آخری عشرہ تھا تاک راتوں میں شب بیداری کا سلسلہ جاری تھا مستجے آباد اور لوگوں کے دل خوشیوں سے معمور تھے وہ اس ماہ مبارک کی رحمتوں اور قضیلتوں سے بھرپور استفادہ کر رہے تھے مگر کچھ بدبخت ایسے بھی تھے جو اس ذرع موقع سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنے نام عمال کی سیاہی کو مزید گہرہ کرنے میں مصروف تھے اس روز صبح ہی سے میری طبیعت نازاز تھی میں تھانے سے جلدی اٹھایا تھا اور ترابی کی ادائیگی کے لیے مسجد نہیں جا سکا تھا عشاء کی نماز کے بعد میں اپنے کوارٹر میں بسر پر لیٹا آرام کر رہا تھا کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے چکا دیا یقینا کوئی اہم معاملہ درپیش تھا ورنہ میں شربینہ ڈیوٹی والے عملے کو اچھی طرح سمجھا آیا تھا کہ انتہائی نہ گزیر حالات میں ہی مجھے بلائے جائے اس وقت بھی مجھے اچھا خاصا شدید بخار تھا میں نے بستر چھوڑا اور سہن کو عبور کر کے اپنے کوارٹر کا بیرونی دروازہ کھول دیا سامنے حوالدار کھڑا تھا اس کے چہرے پر پریشانی چھلک رہی تھی میں نے سوالی نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا کیا بات ہے صوبے خان وہ استراری لہجے میں بولا آپ کو بے ارام کرنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں ملک صاحب لیکن معاملہ ہی کچھ ایسا ہے کہ آپ کو چلنا ہوگا ایسا کیا ہو گیا ہے وہ بولا محلہ بختے والا میں ڈکیتی کی واردات ہو رہی ہے ڈکیتی کی واردات ہو رہی ہے میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تم کیا کہنا چاہتے ہو صوبے خان واردات ہو رہی ہے اسے تمہاری کیا مراد ہے جناب ملک صاحب میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا حوالدار صوبے خان الجھن امیز لہجے میں بولا ادھر تھانے میں ایک بندے نے اطلاع دی ہے کہ اس کے پڑوس میں ڈکیتی ہو رہی ہے یہ محلہ بختے والا سے آیا ہے آپ کہیں تو میں فضل دین نامی اس شخص کو یہیں آپ کے پاس لے آتا ہوں میں اپنی خراب طبیعت کو چشمے زدن بھول گیا تھا محلہ بختے والا میرے تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا میں نے حوالدار سے پوچھا فضل دین نے اپنے گھر کا بتا کیا بتایا ہے حوالدار نے مجھے مذکورہ ایٹریس سمجھا دیا وہ گلی میری دیکھی ہوئی تھی میں پہلے بھی ایک دو مرتبہ اس طرف جا چکا تھا میں نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم فوراں دو سپاہیوں کو ساتھ لے کر موقع ورداد پر پہنچو میں بھی تیار ہو کر تمہارے پیچھے ہی آ رہا ہوں صوبے خان جانے لگا تو میں نے کہا اور ہاں اگر تم چاہو تو زیادہ سپاہیوں کو لے جاؤ پتہ نہیں وہاں کیا صورتحال پیش آ جائے ذرا ہوشیاری سے ہر قدم اٹھانا راکوں کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا جب ان کی جان کو خطرہ درپیش ہو تو وہ گھر کی افراد کو جرگمال بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور بعض اوقات تو ایک ہاتھ بندہ پھڑکانے سے بھی گریس نہیں کرتے جو لوگ برکتوں اور رحمتوں والے اس مقدس مہینے میں ڈکیتی جیسی مکروف فیل سے باز نہیں رہ سکے ان سے کچھ بھی امید نہیں رکھی جا سکتی آپ بھی کرنا کریں جناب میں بہت اتیاد سے کام لوں گا صوبے خان نے پوری یقین لہجے میں کہا اور وہاں سے رخصت ہو گیا حوالدار کے جانے کے بعد میں نے جلدی جلدی اپنی وردی پہنی سرویس ریوالور کو ہولیسٹر میں اڑسا اور بختے والا جانے کے لیے روانہ ہونے سے پہلے تانے میں جھانک لیا مجھ پر نظر پڑتے ہی اے ایس آئی اسلم باجوانیہ مجھے سلوٹ کیا اور موضب لہجے میں بولا ملک صاحب آپ کے حکم کے موجب حوالدار چار سپائیوں کے ساتھ بختے والا جا چکا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں ارے یار یہ بخار بخار کیا اہمیت رکھتا ہے میں تھانے سے باہر نکر آیا تم تھانے ہی میں رکو میں ابھی ڈواکوں کو آہینی زبر پہنا کر تھانے لارہا ہوں فکر کی کوئی بات نہیں میں بالکل فٹ ہوں اے ایس آئی نے بحث مناسب نہ سمجھی اور واپس آنے کی امارت کی طرف چلا گیا کچھ ہی دیر بعد میں محلہ بختے والا میں موجود تھا لیکن اس وقت تک بسات لپٹ چکی تھی بلکہ یہ کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ جب حوالدار چار سپائیوں کو لے کر جائے وردات پر پہنچا اس وقت تک ڈاکو اپنا کام کر کے وہاں سے نو دو گیارہ ہو چکے تھے میں جب مذکورہ مکان پر پہنچا تو ایک رو فرصہ خبر میری منتظر تھی ڈاکو اپنا کام تو کر ہی گئے تھے لیکن جاتے جاتے اس گھر کی ایک جوان لڑکی کو بھی اٹھا کر لے گئے تھے سفیہ نامی مذکورہ لڑکی کی عمر 18 سال کے لگ بک تھی اور عید کے بعد اس کی شادی ہونے والی تھی ڈاکووں کی تعداد دو بتائی گئی جو سفیہ کے کپڑے زیورات اور خود اسے بھی اٹھا کر لے گئے تھے وہ دونوں گھوڑوں پر وہاں پہنچے تھے جنہیں انہوں نے مکان کے اکپ کیپ میں باندھ رکھا تھا سفیہ کے گھر کا ایک دروازہ اکپی جانب بھی کھلتا تھا ڈاکو نے راہ فرار اختیار بالفال سے دیگر واپسی کے لیے وہی دروازہ استعمال کیا تھا ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس گھر سے اچھی طرح واقعیت رکھتے تھے کیونکہ جس وقت محلے کے افراد گھر کے برونی دروازے پر جمع ڈاکووں سے نمٹنے کی سبیلیں سوچ رہے تھے ڈاکو نے ہاتھ خاموشی سے پچھلی جانب سے گھوڑوں پر سفار ہو کر وہاں سے نکل گئے تھے گھر کے اندر ایک احرام بپا تھا سفیہ کی والدہ کی حالت خاص ہی ناگفتا بھی وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی اس گھر میں صرف تین افراد رہتے تھے مغویہ سفیہ اس کی والدہ زینت بی بی اور وقع اور قادر بخش سفیہ ان کی اکلوتی اولاد تھی مجھے بتایا گیا کہ عید کے بعد اس کی شادی تیہ تھی سفیہ کی شادی ملک ارشد نامی ایک نوجوان سے ہونا تھی جو باقبان پورا کا رہائشی تھا اور کپڑے کی ایک ٹیکٹری میں کام کرتا تھا حوالدہ سفیہ خان اپنی ناکامی پر خاص ہاں جنجلائی ہوا تھا حالانکہ یہ اس کی ناکامی نہیں تھی اگر اس کی موجودگی میں ڈاکو لڑکی کو اٹھا کر فرار ہوتے تو اسے قصود ورڈ ٹھہرائے جا سکتا تھا صوبی خان خام خواہی اس واقعے کا بہت ستدہ اثر لے رہا تھا میں اسے ایک طرف لے گیا اور اس کے جذبات کو چھنڈا کرنے کے بعد میں نے دو سپاہیوں کو واپس دانے بھیج دیا پھر میں نے سب سے پہلے موقع وردار کا تنقیدی جائزہ لیا وہ دو کمروں پر مشتمل ایک عام سا مکان تھا دونوں کمرے مکان کے پچھلے حصے میں واقع تھے ان کے آگے سہن تھا اور پھر بیرونی دروازہ تھا دو کمروں میں سے ایک کا دروازہ مکان کے اوپی جانب بھی کھولتا تھا جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ڈاکو اسی دروازے سے فرار ہوئے تھے مغویہ کے والد قادر برش کی زوانی مجھے معلوم ہوا کہ صفیہ اسی کمرے میں تھی جس کا دروازہ گھر کے پچھوارے کھولتا تھا موقع وردار کا تفصیلی نقشہ تیار کرنے کے بعد میں وہاں پر موجود افراد کے بیانات کلم بند کرنے لگا اس کروائی میں لگ بکر تقریباً دس بچ گئے ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا دونوں کمروں کے آگے ایک وسی برامدہ تھا اور ببرچی خانہ باثروم وغیرہ بھی سہن میں ہی بنے ہوئے تھے سہن میں جامن یا غالباً عام کا ایک پیڑ بھی لگا ہوا تھا جس کے نیچے دو بکریاں بندی ہوئی تھی سب سے پہلے میں نے قادر بخش کیا پروزی فضل دین کا بیان نوٹ کیا یہ وہی شخص تھا جس نے تانے آ کر اس بارداد کی اطلاع دی تھی فضل دین کی عمر لگ بک چالیس سال رہی ہوگی پیشے کے اعتبار سے وہ ایک مکان دکان دار تھا محلے کے بزار میں اس کا کریانہ کا اسٹور تھا میں نے اس کے ضروری کوائیف نوٹ کرنے کے بعد پوچھا فضل دین تمہیں کیسے پتہ چلا گئے تھے ہمارے پڑوسی میں دو ڈاگوں گھسائے تھے چنار ملک صاحب وہ کھنکار کر کلل ساپ کرتے ہوئے بولا میں اپنی دکان بند کر کے گھر کی طرف آ رہا تھا میں نے قادر بکش کے قریب گھر کے حقوب میں دو گھوڑے بندے ہوئے دیکھے تو مجھے حیرت ہوئی جب میں اپنی گلی میں داخل ہوا تو وہ دھاٹا پوش افراد کو قادر بکش کے دروازے پر دیکھ کر چونک اٹھا پھر اس سے پہلے کہ ان کی قریب پہنچتا وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہو چکے تھے غالباً انہوں نے پہلی دستک دی ہوگی پھر جیسے ہی دروازہ کھلا ہوگا وہ بھر مار کر کے اندر داخل ہو گئے تھے میں نے پوچھا اس کے بعد تم فوراً تھانے چلے آئے ہمیں اطلاع دینے نہیں جناب میں فوراً تھانے نہیں آیا تھا بلکہ میں نے پہلے اپنے طور پر تصدیق کرنے کی کوشش کی تھی کیا مطلب ہے تمہارا فضل الدین نے بتایا ملک صاحب میں ان دونوں کو دیکھ کر شک میں امطلع ہو گیا اگر ان کے چہروں پر دھاٹے نہ لگے ہوتے تو شاید میرا اس طرف دھیان بھی نہ جاتا لیکن وہ جس ہولیے اور پولیس راہر انداد میں قادر برس کے گھر اندر داخل ہوئے تھے اس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا اور فضل الدین کا بیان تولاتی ہونے لگا تو میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا تو پھر تم نے کس طرح تصدیق کی میں نے فوراً اپنی بیوی کو اس کے بارے میں بتایا فضل الدین نے تفصیل میں جاتے ہوئے کہا رضیہ بیگم نے پوری توجہ سے میری بات سنی بھی میری شک کی تائید کرتے ہوئے بولی تم جاؤ اور پتہ کر کیا ہو کہ آخر معاملہ کیا ہے میں نے رضیہ سے کہا کہ وہ جائے اور زینت سے معلوم کرے لیکن اس نے بتایا کہ زینت سے آج کل اس کی بول جال بند ہے اپنے گھر میں بس ہم دونوں ہی جی ہیں میری کوئی ولاد نہیں ہے میں اپنے تجسس کی ہاتھوں مجبور ہو کر گھر سے نکلا اور قادر برش کے دروازے اور ہلکی اسی دستک دی جب کوئی جواب نہ ملا تو میں نے قدر تیز آواز میں دروازہ بزایا تھوڑی ہی دیر کے بعد قادر برش کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی کون ہے اندر راز زرانہ تھا میں نے کہا یہ میں ہوں قادر فضل الدین تمہارا پڑوسی ہاں فضل الدین کیا بات ہے قادر برش نے دروازہ کھولے بغیر استفسار کیا میرے شک میں مزید اضافہ ہو گیا اسی علی طور پر میری دستک کے جواب میں قادر کو دروازہ کھول دینا چاہیے ایک تھا جیسا کہ پہلے ہوتا تھا لیکن اس وقت وہ اندر ہی سے سوال جواب کر رہا تھا میں نے کہا قادر بخش یار دروازہ تو کھولو میں تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں اندر خاموشی رہی چاندی لمحوں کے بعد قادر کی آواز آئی فضل الدین آدمے بہت تھکا ہوا ہوں کل صبح تمہاری دکان سے ہوتا ہوا جاؤں گا پھر جتنی جی چاہے باتیں کر لینا اب تم میں سونے جا رہا ہوں قادر کا گریز میرے تجسس کو بھڑکا رہا تھا میں نے کہا یار تم خیریت سے تو ہونا ہاں میں تو بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں نے تھوڑی دیر پہلے تمہاری گھر میں دو اجنبی افراد کو داخل ہوتا ہوئے دیکھا تھا میں نے دانستہ ڈھاٹا پوش افراد کے بجائے اجنبی افراد کا لفظ استعمال کیا تم خیر خیریت سے تو ہونا چند لمحوں کے اندر خاموشی رہی جیسے قادر جواب دینے سے پہلے سوچ رہا تھا پیر اس کی آواز آئی یار فضل الدین تم خامخواہ پریشان ہو رہے ہو جن دو اجنبی افراد کو تم نے دیکھا ہے وہ میرے مہمان ہیں خیالی سے آئے ہیں تم میرے لئے پریشان مت ہو میں بلکل خیریت سے ہوں اور ہاں صبح ہماری ملاقات تمہاری دکان پر ہوگی اس کے بعد گھر کے اندر مجھے قدموں کی آواز سنائی تھی میں نے بغور سنا وہ ایک سے زیادہ افراد کے چلنے کی آواز تھی کم از کم دو افراد ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرے شک میں اضافہ ہوتا چلا گیا لیکن ان اس دروازے کے پیچھے قادر بخش کے ساتھ اور بھی کوئی موجود تھا اور اسی کی ہدایت کے مطابق قادر نے میرے سوالوں کے جواب دیئے تھے فضل الدین نے اپنی بات ختم کرنے کے بعد خاموشی اختیار کی تو میں نے پوچھا اس کے بعد تم نے کیا کیا وہ بولا میں نے گھر جا کر اپنی بیوی کو ساری صورتحال بتائی اور پھر اسی کی مشکرے پر میں اس پوری سرار باقی کی اطلاع دینے تھانے چلا گیا تھا یعنی تم نے ان ڈھاٹا بوش افراد کو قادر بخش کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر یقین کر لیا کہ وہ ڈاکو ہی تھے یقین کرنے یا نہ کرنے کا تو سوال ہی کیا جناب وہ اکتہ ہٹ امیس لہجے میں بولا اب تو ساری حقیقت سامنے آ چکی ہے وہ ڈاکو لڑکی سمیت اس کے کپڑوں اور زیورات اڑا کر لے جا چکے ہیں میں نے کہا فضل الدین تم نے تھانے آنے کے بجائے کسی اور محلے دار کو اس واقعے کے بارے میں کیوں نہیں بتایا اس وقت میری جو سمجھ میں آیا میں نے کر دیا وہ بیچارگی سے بولا کہ میں نے تھانے میں اس واقعے کے اطلاع پہنچا کے کیا کوئی جھرم کیا ہے میرا یہ مطلب نہیں تھا میں نے وضاحت امیس لہجے میں کہا پھر دو چار مزید سوال کرنے کے بعد فضل الدین کو فارق کر دیا ابھی تو تمہارا کچھا بیان ہے کل تم کسی وقت تھانے آ کر اپنا بیان ریکارڈ کرا دینا وہ مسئلہ حد امیس لہجے میں بولا بالکل ٹھیک ہے جناب آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا میں نے اسے جانے کی اجازت دے دیا اور مقویہ کے والد قادر بخشو کمرے میں بلا لیا ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ جب موقع کے گواہوں کو بیانات نوٹ کیے جاتے ہیں تو ایک وقت میں صرف ایک فرد ہی سے سوال جواب کیے جاتے ہیں اس رات میں نے کوئی نفس درجن افراد سے پوچھ گچھ کی تھی لیکن سب سے زیادہ اہمیت تین افراد کے بیانات کی تھی یعنی فضل الدین، قادر بخش اور مقویہ کی والدہ زینت بی بی میں ان کا ہی ذکر کروں گا میں اس وقت اسی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جہاں سے صفیہ کو اقواہ کیا گیا تھا قادر بخش کی حالت خاص ہی افتر ہو رہی تھی تاہم اپنی بیوی کی بنسبت اس نے خود کو سمال رکھا تھا میں نے کہا قادر بخش مجھے اس افسوسناک واقعی سے دلے رنج ہوا ہے میں جلد از جلد تمہاری بیٹی کو دھونڈ نکالنے کی کوشش کروں گا لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے میں ہر قسم کے تعاون کرنے کے لئے تیار ہوں جناب وہ گولو گیر آواز میں بولا قادر بخش وہ دونوں ڈھاٹا پوش کون تھے میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا میں نہیں جانتا وہ کون تھے وہ دکھی لحظے میں بولا میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا دیکھنے اور پہچاننے کا کیا سوال جناب انہوں نے جس طرح اپنے چہروں کو گہرے ڈھاٹوں میں چھپا رکھا تھا اس نے ان کی شناخ کرنا ناممکن تھا ہاں البتہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلو ان میں سے ایک قد غیر معمولی بڑا اور دوسرے کا غیر معمولی چھوٹا تھا یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک ساتھ فٹ کا تھا تو دوسرے ساڑھے چار فٹ کا ہوگا میں نے پوچھا ان کی دستہ کے جواب میں دروازہ تم نے کھولا تھا نہیں جناب میں اس وقت باتھروم میں تھا قادر بخش نے جواب دیا دروازہ میری بیوی زینت نے کھولا تھا وہ زینت کو دھکا دیتے ہوئے گھر کے اندر گسائے تھے اور اندر آتے ہی دروازے کو بند کر کے کنٹی چڑھا دی تھی میں جب باتھروم سے باہر نکلا تھا وہ دونوں بندوقوں کے سائے میں صفیہ اور زینت کو لیے کھڑے تھے اسی کمرے میں قادر نے اس کمرے کے دروازہ دیوار پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بتائے پھر انہوں نے مجھ پر بندوق بانتے ہوئے لائن حاضر کر دیا اس کے بعد کیا ہوا تھا وہ دھوک نگلتے ہوئے بولا اس کے بعد انہوں نے بندوقوں کے زور پر صفیہ کے تمام قیمتی کپڑے اور زیورات ہم سے حاصل کر لیا انہوں نے خاص اور پر صفیہ کی شادی کا حوالہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اس گھر میں کافی مال ہوگا ہم یہی سمجھے کہ وہ محس جاکو ہیں اور زیورات نگلتی لے کر ہماری جان بخش دیں گے مگر وہ تو جاتے وقت ہماری کلوتی اور لادلی بیٹی کو بھی اٹھا لے گئے کچھ دنوں کے بعد تو صفیہ مایو بیٹھنے والی تھی ہم لڑکے والوں کو کیا مو دکھائیں گے اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی میں نے پوچھا وہ نگلی کتنی لے کر گئے تھے پانچ ہزار روپے قادر بخش نے جواب دیا تو باضح رہے کہ اس زمانے میں پانچ ہزار روپے چی خاصی رقم ہوتی تھی اور جن دنوں کا ذکر ہے اس وقت سونا پچاس پچپن روپے تولہ مل جاتا تھا اور چار روپے کا ایک من آٹھ آتا تھا میں نے پوچھا قادر بخش اتنی بڑی رقم تم نے گھر میں کیوں رکھی ہوئی تھی وہ بولا میری تو ایک ہی بیٹی ہے ملک صاحب میں اس کی دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتا تھا سب یہ ہماری بیٹی بھی تھی اور بیٹا بھی ہم اپنا ہر شاؤز ہر چاؤ گورہ کرنا چاہتے تھے مگر اب تو اس نے جملہ ادھورہ چھوڑ دیا اس کی آواز بھرا گئی تھی اور آنکھوں سے بقائدہ آنسو گرنے لگے تھے میں نے چند لمحات کے توکف سے سوال کیا قادر بخش تمہارا پڑوسی فضل الدین جب تمہارے دروازے پر آیا تھا تو تم نے دروازہ کیوں نہیں کھولا تھا کیسے کھولتا دروازہ وہ بیچارگی سے بولا ایک ڈاکو نے بندوق کی نال میری پیٹ پر ٹھوک رکھی تھی اس لمبو نے میں وہی کچھ کرتا رہا جس کے لئے وہ ہدایت دی رہا تھا گویا فضل الدین کا اندازہ درست تھا میں نے پوچھا قادر بخش تمہارا ذریعہ امدنی کیا ہے جنار میں لکڑی کے کام کا ماہری فنیچر اور دوسری سجاوٹ کی چیزیں بناتا ہوں دوسرا کمرہ نہائیت امدہ اور دیدہ زیب قسم کے فنیچر سے بھرا ہوا تھا یہ میں نے صفیہ کو دینے کے لئے خصوصی طور پر تیار کیا تھا مگر اب تو صفیہ ہی نہیں رہی وہ ظالم لے گئے میری بچی کو اس کے آواز رن گئی میں نے تسلیہ امیز لہچے میں کہا فکر نہ کرو قادر بخش میں جلد جلد تمہاری بیٹی کو بازیاب کر لوں گا تم ان دو ڈاکوں کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی مجھے بتاؤ ہر وہ بات جس سے ان کا سراغ لگایا جا سکے مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جناب اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا میں نے پوچھا قادر بخش تمہاری کسی سے دشمنی تو نہیں ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب میرا مطلب ہے یہ کام کسی دشمن کا بھی تو ہو سکتا ہے میرا تو کوئی دشمن نہیں ہے جناب وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا میں نے نہ تو کسی سے دوستی پار رکھی ہے اور نہ ہی دشمنی کام سے وقت ہی نہیں ملتا تھا آج تک کسی سے میری تلخ کلامی بھی نہیں ہوئی لڑائی جھگڑا تو دور کی بات ہے ہاں میں نے سوچ میں ڈھوپے ہوئے لہجے میں کہا اگر تمہاری کسی سے دشمنی نہیں تو پھر یہ دونوں فراد کون ہو سکتے ہیں انہیں کیسے معلوم ہوا کہ تم نے بیٹی کی شادی کے لیے قیمتی جوڑی اور زیورات تیار کروا رکھے تھے یقینا وہ تمہارے حالات سے واقف ہوں گے جناب یہ بات کوئی ڈھکی چھپی تو ہے نہیں کہ ادل فتر کے باپ سفے کی شادی ہونے والی ہے قادر بخش نے پرکیا لہجے میں کہا آج کل تو ویسے ہی بہت چوریاں ہو رہی ہیں چند روز قبل نوشیرہ روڑ پر بھی شادی کے والے ایک گھر میں ڈھکیتی ہو چکی ہے اس سے پہلے ایک گوندلا والے میں بھی قادر بخش میں نے مقبیہ کے باپ کی بات کارتے ہوئے کہا ایسی بارداتوں میں ڈاکو صرف قیمتی سمان اور زیورات نکتی وغیرہ لے کر جاتے ہیں لڑکیوں کا گواہ نہیں کرتے وہ بے بسی سے سر ہلانے لگا پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا قادر بخش میں نے سنا ہے ارشد ملک نامی ایک وجوان سے مقبیہ کی شادی ہونے والی تھی جو باگبان پورا میں رہنے والا ہے اور کپڑے کی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے جی بلکل آپ نے بلکل ٹھیک سنا ہے ارشد میری بڑی سالی کا لڑکا ہے یعنی سپیہ کا خالہ ذہت ہے میں نے پوچھا مقبیہ کا ارشد سے رشتہ تیہ ہوئے کتنا عرصہ ہوا تھا تقریباً چھ ماہ ہو گئے ہیں قادر بخش نے جواب دیا گویا رشتہ دونوں گھر والوں کی رضا مندی سے تیہ ہوا تھا میں نے عام سے لہجے میں سوال کیا لیکن اندال سوال یہ تھا وہ میری بات کی تیہ تک پہنچ گیا جلدی سے بولا جی بلکل اس رشتے میں دوسری طرف کی مرضی بھی شامل تھی میں نے پوچھا کیا لڑکا اور لڑکی بھی راضی تھے اس رشتے کے لئے جی ہاں وہ دونوں بھی اس رشتے سے بہت خوش تھے کیا تم نے بقاعدہ صفیہ سے اس کی مرضی معلوم کی تھی پتہ نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ علجے ہوئے لہجے میں بولا میں یہ باتیں ایک خاص مقصد کے تحت کر رہا ہوں میں نے وضاحت امیز لہجے میں کہا ممکن ہے تمہارے جوابات سے مجھے اس کیس کو سمجھنے کی کوئی مدد مل سکے کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری بیٹی جل جس جل بازیاب ہو سکے میں ایسا کیوں نہیں جاؤں گا وہ بیتابی سے بولا میرا سب کچھ تو صفیہ ہی ہے آپ جیسے بھی ممکن ہوں سے ڈھونڈ نکالیں اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ صفیہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے بعد ہی ہم نے یہ رشتہ تیع کیا تھا میں گہری سوچ میں ڈوب گیا پھر ایک نئے زابیہ سے سوال کیا قادر بخش یہ رشتہ تیع ہونے سے پہلے کیا تمہاری بیٹی کے لئے کوئی اور بھی رشتہ آیا تھا وہ تعمل کرتے ہوئے بولا جناب جس گھر میں بیری ہوتی ہے وہاں پتھر تو آتے ہی ہیں جس گھر میں جوان لڑکی ہو وہاں رشتہ آنا تو معمولی سی بات ہے ایک لمحے کو رکھ کر اس نے سوال کیا لیکن آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں دیکھو قادر بخش میں نے ٹھہرے ہوئے لجے میں کہا میں اس وردات کو محض ڈکیتی سمجھنے کی حق میں نہیں ہوں پھر ڈکیتی کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے مجھے یہ ڈکیتی سے زیادہ ایک اگواہ کی وردات نظر آ رہی ہے وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتے ہوئے بولا میرا تو سر چکرہ آ رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا میری صفیہ کا ایسا کون دشمن تھا جس نے اسے اگواہ کر لیا میں نے کہا صفیہ کا عرشہ سے رشتہ تین ہونے سے پہلے صفیہ کے لیے کس کس کا رشتہ آیا تھا میری سوچ گھوم پھیر کر ایک ہی نکتے پر آ رہی تھی قادر بخش نے بتایا کوئی ڈیرھ سال پہلے ساجی کا رشتہ آیا تھا میری صفیہ کے لیے لیکن ہم نے اسے ساق منہ کر دیا میں نے پوچھے یہ ساجی ذات کون شریف ہے اس کا اصل نام تو سجاول ہے لیکن ساجی مشہور ہو گیا ہے تم لوگوں کے انکار پر ساجی نے کیا رد عمل ظاہر کیا اس کے چہرے پر ایک رنسہ آ کر گزر گیا مجھے واضح طور پر محسوس ہوا جیسے وہ کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہا ہو میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا بس ہم نے ایک اورہ جواب دیا اور ساجی کی ماں تھنڈی ہو کر اپنے گھر پر بیٹھ گئی میں نے کہا قادر بخش ساجی کے جسے سے انکار کی کوئی خاص وجہ تھی وہ تامن کرتے ہوئے بولا عجیب لفنگا سا لڑکا ہے عوارہ اور بدماش میں اپنی ہیرے جیسی بیٹی کے لیے لفنگے دوچھے لڑکے کا رشتہ کیسے قبول کر سکتا تھا میری تو ایک ہی بیٹی ہے میں اس کی آواز بھرا گئی اور وہ ہاتھ کے پوچھ سے آنکھوں پر اترنے والی نمی کو صاف کرنے لگا میں نے پوچھا کیا سجاوز عرف ساجی یہیں بقت میں رہنے والا ہے پہلے کبھی رہتا تھا اب تو اس نے دانستہ جملہ عدگرہ چھوڑ دیا میں نے جلدی سے افتصال کیا اب وہ کہاں رہتا ہے جس چرک جیل میں اوہ بے ساختہ میری موں سے گہری سانس خارج ہو گئی ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا وہ کس کیس میں جیل گیا ہے دو سو تین میں نے چونک کر قادر بخش کو دیکھا ساجی نے کس کو قتل کر دیا تھا تھا کوئی بدنصیب راہ کی منفرت امیز لہجے میں بولا بوری صحبت نے یہ رنگ تو دکھانا ہی تھا عوارہ عباش لوگوں سے اس کا میرے ملاب تھا باپ کے انتقال کے بعد ماں بیٹے کو کھلی چھوٹ مل گئی تھی وہ تو اچھا ہوا مرہوم عبدالغنی اپنے پیچھے پچیس اکڑ ارازی چھوڑ گیا ہے اسے کی آمدنی پر پل رہے ہیں چار افراد ساجی کی ماں نسرہ اور اس کی تین لڑکیاں ساجی تو گیا اب عمر بھر کے لی جیل کی دیواروں کے پیچھے اسے عمر قید ہوئی ہے قادر بخش نے خواہ سے معلومات افضاء انکشفات کیے تھے میں نے پوچھا ساجی کو جیل گئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے کمو بیش ایک سال اور ڈیڑھ سال پہلے اس کا رشتہ آیا تھا جی ہاں لگ بگ اتنا ہی عرصہ ہوا تھا میں جس ذاویے پر سوچ رہا تھا مجھے اس میں ذرا تبدیلی کرنا پڑی میرا خیال تھا کہ کسی شخص نے دیدہ دانستہ صفیہ کو اگواہ کیا تھا اور وہ اس شخص صفیہ کا کوئی طلبگار ہی ہو سکتا تھا لیکن قادر بخش کے بکیا صفیہ کا واحد طالب اس وقت جیل کی سلاقوں کے پیچھے سانس لے رہا تھا میرے ذہن میں مختلف سوالات کردش کر رہے تھے اور میرے سامنے بیٹھا ہوا قادر بخش الجی ہوئی نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا شاید ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا ہوں میں نے موقع ورداد پر پہنچتے ہی لوگوں سے معلوم کر لیا تھا کہ ڈاٹا پوش ڈاکو صفیہ کو اقواہ کر کے کس جانب لے گئے تھے اگرچہ بندوق برداد ڈاکووں کا تاقب کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی تاہم انہوں نے سمن کی نشاندی کر دی تھی میں نے اسی وقت دین افراد پر مشتمل پولیس اہلکاروں کی ایک پارٹی مسکورت سم میں روانہ کر دی تھی لیکن آدھے گھنٹے کی تلاش بسیار کے بعد وہ نکام ناموراد واپس لوٹ آئے ویسے بھی ڈاکووں کو بکتے والا سے نکلے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی ان کا آنا تقریبا ناممکنات میں تھا میں قادر برک سے کام کی کوئی بات نہیں اگلوا سکا وہ ڈھاٹا پوش ڈاکووں سے واقع نہیں تھا کسی سے اس کی ایسی دشمنی نہیں تھی کہ وہ اس دشمنی کو نکالنے کے لیے اس کی جوان بٹی کو اگواہ کر لیتا ایک محوم سا امکام سجابل عرف ساجی کے حوالے سے پیدا ہوا تھا لیکن اس کے پسے زندان ہونے کے بارے میں یہ سن کر یہ امکان بھی دم دوڑ گیا تھا اس وقت ایک عورت نے کمرے کے اندر آ کر قادر بخش تو مخاطب کیا قادر زینت کو ہوش آگیا ہے وہ تمہیں بلا رہی ہے اس وقت کے بعد محلے میں کئی عورتیں گھر میں آگئی تھیں اور بار بار بے ہوش ہوتی زینت کو انہوں نے استمان رکھا تھا قادر اٹھ کر جانے لگا تو میں نے کہا قادر بخش میں زینت کا بیان بھی لینا چاہتا ہوں میں دیکھ کر آتا ہوں جی اس کا کیا حال ہے میں نے کہا مجھے معلوم ہے اس وقت تم لوگوں پر ایک بلائے نگہانی ٹوٹ پڑی ہے لیکن تمہاری بیوی کا بیان بہت زیادہ ضروری ہے مجھے امید ہے تم اسے پورا تعاون کرو گے تاکہ کانون کے تقاظے پورے ہو سکیں میں ابھی آتا ہوں وہ اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گیا میں نے تنقیدی نظر سے کمرے کا جائزہ لینے لگا ایک لمحے کو وہ میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ مجھے اس کی تفصیلی تلاشی بھی لینا چاہیے لیکن سر دس میں نے اس خیال کو پشے پسٹ ڈال دیا کیونکہ اسی وقت قادر بخش اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا زینت بیوی کا رنگ حلدی سے کے مانند ہو رہا تھا اور وہ برسوں کی بیمار دکھائی دیتی تھی اس کی عمر کا اندازہ میں نے چالیس کے لگ بک لگایا میں نے پہلے دو اس سنگین واقعے پر گہری دلی رنجوخم کا اظہار کیا پھر قادر بخش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں مقفیہ کی ماں سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں قادر بخش نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور چلدی سے بولی قادر بخش تم تھانے دھار کو وہ بات کیوں نہیں بتاتے جو میں تم سے کئی بار کہہ چکی ہوں ہائے کوئی میری بات کیوں نہیں سمجھتا میری بچی کو ڈھونڈ نکالو نہیں تو میں مر چاہوں گی زینت کی بات سن کر میری کان کھڑے ہو گئے میں نے قادر بخش کو مخادب کرتے ہوئے کہا تمہاری بیوی کونسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے قادر بخش وہ جزیر ہوتے ہوئے بولا شاید اس کا دماغ قابو میں نہیں رہا بیٹی کی جدائی نے اس کے ذہن پر گہرہ اثر دیا ہے ہاں میری ذہن پر گہرہ اثر ہوا ہے زینت بیوی ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی دل پر بھی شدید اثر ہوا ہے لیکن میرا دماغ ابھی تک قابو میں ہے قادر بخش تم میری بات کے یقین کر لو وہ مجھے وہی ڈیٹ گس کا لگا تھا وہی بلکل خطرناک آنکھیں تھے اور وہ ایک آنکھ پر گہرے زخم کا نشان بھی تھا میں صرف اس کی آنکھیں ہی تو دیکھ پائی تھی زینت کی بات ختم ہوئی تو میں نے براہ راست اسی سے افتفصار کیا بیوی تم مجھے بتاؤ یہ ڈیٹ گس کا کیا چکر ہے تھانے دار صاحب میں تو ایک ایک سے کہتی پھر رہی ہوں پر کوئی میری بات کا یقین ہی نہیں کرتا میں نے قادر بخش کے پی ترلے ڈالے ہیں پر مجال ہے کہ جو اس نے میری کباد پر کان دھرے ہوں وہ میرے سوال کو نظر انداز کر کے اپنے ہی ہاں کے جا رہی تھی میں نے وضاحت طلب نظر سے قادر بخش کی طرف دیکھا وہ برا سا مو بناتے ہوئے بولا جناب ڈیٹ گر سے اس کی مراد سجاول عرف ساجی ہے اس کا قدبی کم و بیس ساڑھے چار فٹی ہے مات ہی ماری گئی ہے میری ابھی سلامت ہے وہ ترکی بہ ترکی بولی سارے پاگل ہو گئے ہیں کوئی میری بات کا یقین ہی نہیں کرتا ہائے وے میرا یار ہاں میں کس سے پاما جا ہاں وہ کون سا نیا سیاپا پڑ گیا ہے وہ دونوں ہاتھوں سے سینہ کو سینہ کو بھی کرتے ہوئے آہوزاری کرنے لگی اس کے اندر اس کے انداز میں جنور کی آمیزش تھی میں نے تسلی آمیز لیجے میں کہا زینت بی بی میں تمہاری بات سنوں گا اور پوری تفصیل سے سنوں گا تم مجھے بتاؤ کیا کہنے چاہتی ہو اس نے حیرت امیز نظر سے میری جانب دیکھا پھر پوچھا آپ سچ کہہ رہے ہیں نا تھانیدار صاحب ہاں بالکل سچ کہہ رہا ہوں میں نے اس کی حمد حمد حفظائی کرتے ہوئے کہا اب بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے وہ غیر یقینی انداز نے مجھے دیکھ کے ہوئے بولی پتہ نہیں آپ بھی میری بات کا یقین کریں گے یا نہیں لیکن میں سونے رب کی قسم کھا کر کہہ رہے ہوں کہ ان دو ڈھاٹا پوچھو ڈاکو میں سے ایک پکا پکا ساجی تھا وہی کاتھ کاتھ آنکھ پر زخم کا نشان میں نے اس انداز میں کردن ہلائی جیسے اس کی بات کا یقین آ گیا ہو پھر سرسری لہجے میں پوچھا زینت بی بی مجھے پتا چلائے کہ ساجی کسی قتل کے کیس میں ایک سال پہلے جیل جا چکا ہے وہ جیل میں گیا تھا یا جہنم میں مجھے اس بات سے کوئی گرس نہیں ہے وہ بزاری سے بولی میں تو یہ کہہ رہے ہوں کہ وہ چھوٹے کت کا ڈاکو مجھے بلکل ساجی جیسا لگا تھا کیا اس نے ایسا کوئی اشارہ بھی دیا تھا جسے تمہاری شک کو تقفیت ملتی ہو نہیں اشارہ تو کوئی نہیں دیا وہ بیبسی سے بولی ٹھیک ہے میں نے نرم لہجے میں کہا میں اس بارے میں تحقیقات کراؤں گا کہ ساجی کون سی جیل میں ہے میں نے آپ کو بتایا ہے جناب وہ ڈسٹرکٹ جیل میں ہے قادر بخش نے میری بات کرتے ہوئے کہا قادر بخش میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جا کر بیٹھو میں تنہائی میں زینت بیوی سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں قادر بخش بے بلی سے گردن ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا میں زینت کی جانب متوجہ ہو گیا ہاں تو زینت بی بی میں نے اسے مقاتب کرتے ہوئے کہا تو تمہارا خیال یہ ہے کہ پستہ کامر ڈاکو ساجی ہو سکتا ہے ہاں جی مجھے ایسا ہی لگتا ہے میں نے پوچھا جب سفیہ کے لیے ساجی کا رشتہ آیا تھا تم لوگوں نے انکار کیوں کیا تھا یہ سوال میں قادر بخش سے بھی کر چکا تھا لیکن میں زینت کا جواب بھی سنا چاہتا تھا وہ تھوک نکلتے ہوئے بولی ساجی ہماری سفیہ کے قابل نہیں تھا یہ تو بالکل ہور کے پہلوں میں لنگور والی بات تھی سجابل ایک بگڑا ہوا آوارہ لڑکا تھا میں اپنی مثال آپ سفیہ کا ہاتھ اس کی ہاتھ میں کیسے دے دیتی میں نے قادر بخش سے کیا ہوا سوال دھرائیا آپ لوگوں کے انکار پر ساجی نے کیا روئی اکتیار کیا اس نے براہ راز ہم سے کوئی بات نہیں کی وہ خلا میں دیکھتے ہوئے بولی لیکن ادھر ادھر کہتا پھرتا تھا کہ اس سے انکار کر کے ہم نے اچھا نہیں کیا اس کا نتیجہ ہم کو بھگتنا پڑے گا یعنی اس نے دھمکی دی تھی واسے دھمکی تو نہیں دی تھی لیکن اسے دھمکی ہی کہا جا سکتا ہے میں نے کہا اور پھر تقریباً چھ ماہ بعد یعنی آج سے ایک سال قبل وہ قتل کے جرب میں جیل چلا گیا اور اسے سزائے موت سنائی دی گئی ہاں ہاں ایسے ہی ہوا تھا میں نے اس کے جوابات پر خامخواہ اتراز کرنے کے بجائے نرم لہچے میں کہا اور آج تم نے اسی ڈاٹا پور ساجی کو دیکھا ہے میں نے ساجی کے واسے طور پر نہیں دیکھا وہ الچ گئی لیکن تمہارا خیال ہے کہ وہ ساجی ہی ہے میں نے اسے سہارا دیا ہاں بالکل ایسے ہی محسوس ہوا تھا تم نے مجھے بتایا کہ ساجی کی آنکھ پر کسی گہرے زخم کا نشان بھی ہے ہاں اس کی بھائیں آنکھ پر کسی تیز دھار آلے کی زخم کا نشان بھی ہے کیا ساجی صفیہ کو پسند کرتا تھا میں نے اچانک پوچھا وہ چونکوٹی پھر بولی آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے کیا قادر بخش نے ایسی کوئی بات کی ہے قادر بخش نہ بھی بتائے تو کیا فرق پڑتا ہے یہ بات تو پورا محلہ جانتا ہے ساجی کا گھر بھی تو اسی محلے میں ہے نا میرا تیر نشانے پر لگا وہ دھیمی آواز میں بولی مجھے پتا ہے اس کمینے نے یہ بات محلے میں خاصی عام کر رکھی ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے جھوٹی بات اڑائی ہوئی ہے میں نہیں وہ لکنت لہشے میں بولی دلوں کا حال تو سونا رب ہی جانتا ہے نا تھانے دار صاحب وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی مجھے واضح طور پر محسوس ہوا کہ اس نے کوئی بات کہتے کہتے زبان پر روک لی تھی میں نے کہا زینت بی بی دلوں کا حال تو بے شک خدا جانتا ہے لیکن جو حال انسانوں کو معلوم ہو اس کی قانون سے پردہ پوشی نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے اگر تم مجھ سے تعاون نہیں کرو گی تو پھر میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا تم مجھ سے بھلائی کیا امید نہ رکھنا وہ سیمی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگی پھر بولی ایسا تو نہ کہیں تھانے دار صاحب اگر تم جھوٹ بولو گی اور سچ کو چھپانے کی کوشش کرو گی تو مجبوراں میں بھی تمہاری مدد کرنے سے ہاتھ اٹھا لوں گا وہ بولی میں شرمندہ ہوتھانے دار صاحب اب میں آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گی آپ جلد از جلد میری سپیہ کو ٹھونڈ نکالیں اس کا مطلب ہے ساجی تمہاری سپیہ کو چاہتا تھا وہ سپیہ کو پسند کرتا تھا اسی لئے تو اسنی ماں کے توسط سے اپنا رشتہ بھیجا تھا میں نے کہا پسند کرنا اور محبت کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ سپیہ سے محبت کا دعویدار تھا ہاں وہ ایسی باتیں کرتا تو تھا وہ شکست خوردہ لہشے میں بولی اب کسی کی زبان تو نہیں روکی جا سکتی نا بلکل نہیں وہ قطیت سے بولی اس کے چہرے پر ناغواری کے اثرات تھے براہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے میں نے جلدی سے کہا ہمیں بعض اوقات حقیقت کی تیہ تک پہنچنے کے لئے بڑے ناپسندہ اور تکلیف کے سوالات سے بھی گزرنا پڑتا ہے کوئی بات نہیں وہ سپاٹ سے بولی آپ شاید ساجی کو شکل سے نہیں جانتے اس لئے ایسے انداز میں سوچ رہے ہیں اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے اگر میں ساجی کا صورت عشنہ ہوتا تو کیا ہوتا پھر آپ ایسا سوال نہ کرتے وہ ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولی ساجی ایک کمرو اور فٹے مو شکل کا شخص ہے اس کا اور صفیہ کا کوئی جڑ ہو ہی نہیں سکتا وہ تو چہرے سے ہی چھٹا ہوا بدماش لگتا ہے صفیہ جیسی نرمو نازف لڑکی کو خواب میں بھی دیکھے تو کئی راتوں کو سونا سکے میں نے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی زینت بی بی اس نے سوال کی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا وہ ڈاکو جس وقت صفیہ کو گھوڑے پر ڈال کر لے جا رہے تھے اس وقت صفیہ نے کسی قسم کی مضامت کیوں نہیں کی مجھے ایک گوائے ایسا نہیں ملا جس میں صفیہ کی چیخ سے چلانے کی آواز سنی ہو یہ ہے نا وہ چھمبے کی بات اس میں حیرت یا چھمبے کی کوئی بات نہیں ہے وہ ٹھوس لہجے میں بولی صفیہ نے کسی قسم کی مضامت اس لئے نہیں کی کہ انہوں نے اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑا تھا تم کیا کہنے چاہتی ہو ان ظالموں نے صفیہ کو ایک کپڑا سنگھا کر بہوش کر دیا تھا اوہ میں نے ایک گھری طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا اور آپ دونوں میاں بی بی نے کوئی بابیلہ نہیں مچایا آپ چاہتے تو محلے والے کو جمع ہو سکتے تھے شاید ڈاکوں کے فرار کا کوئی نقام بنائے جاتا آپ کا اندازہ درست ہے مگر آپ نہیں جانتے اس وقت ہم کن سنگین حلات سے گزر رہے تھے زینت بی بی نے ایک ایک لاؤس پر زور دیتے ہوئے کہا اس ٹھگنے نے میری صفیہ کو گھوڑے پر ڈال کر بندوق اس کی کمر پر لگا رہی تھی اور جاتا ہوئے ہمیں دھمکی دیتی کہ اگر ہم نے مو سے آواز نکالی تو ہمیں صفیہ کی لاشی ملے گی ہم اپنے ہاتھوں سے جیتے جی صفیہ کو موت کے موں میں تو نہیں دھکیل سکتے نا میں نے پر خیال انداز میں کہا پھر پوچھا زینت بی بی ہم ایک لمحے کو فرض کرتے ہیں کہ پستا کامت ڈاک کو ساجی نہیں تھا ایسی صورت میں تمہارے خیال میں یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے وہ پھر سوش نظر سے مجھے دیکھنے لگی میں نے ایک بات خاص طرح پر محسوس کی تھی اب اس کے رویے سے جنون کا انصر غائب ہو گیا تھا اس نے اس بات پر زور نہیں دیا تھا کہ وہ واقعی ساجی ہی تھا اور ساجی کے سیوات کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا اس سے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ ساجی کے بارے میں اس کا دعویٰ ایک اس کی غلط فہمی پر مبنی تھا ایک شخص عمر قید کی سزا سن کر جیل پہنچ گیا تھا اس وردات میں اس کے ملویس ہونے کے امکانات بہت کم تھے زینت بی بی ہا چونکہ ایک ماں تھی اور اسے ساجی کی یہ دھمکی یاد تھی کہ انہیں خط کوئی خطرناک نتیجہ بھگتنا پڑی گا اس لئے گھوم پی کر اس کا خیال ساجی ہی کی طرف جارا جاتا تھا برحال اس مرحلے پر ابھی کوئی حتمی طور پر بات نہیں کی جا سکتی تھی میں نے زینت بی بی کو کسی گھری سوچ میں غلطہ دیکھا تو کہا بی بی میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آیا یہ وردات کسی پرانی دشمنی کے نتیجے میں تو نہیں کی گئی تھی میں نے یہ سوال کچھ دیر پہلے قادر برش سے بھی کیا تھا جس کا اس نے نفی میں جواب دیا تھا زینت بی بی نے بھی اس کے جواب کے تصدیق کی اور بتایا کہ اس کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی میں نے مزید دو چار سوالات کرنے کے بعد اسے فارق کر دیا اور قادر برش کو کمرے کے اندر بلا لیا وہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا قادر برش میں تمہارے گھر اور خصوصاً اس کمرے کی تفصیلی تلاشی لینا چاہتا ہوں تمہیں اگر کوئی اطراز نہ ہو تو میں سرن شوارٹ کی بھی عدالت سے حاصل کر سکتا ہوں نہیں جناب مجھے کوئی اطراز نہیں ہے وہ تعاون امیر سلیجے میں بولا میرے گھر کی تلاشی کے لیے آپ کو خانہ تلاشی کا ورانت حاصل کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا ہاں ہاں کہو وہ بولا جناب ڈکی دی ہمارے گھر میں ہوئی ہے وہ بدبخ نامراد ڈاکو کو میرے جگر کے ٹکڑے کو اقواہ کر کے لے گئے لیکن آپ ان کی تلاش کرنے اور میری بچی کو واپس آنے کے بجائے ہمارے ہی گھر کی تلاشی لے رہے ہیں یہ تو سرہ سر نا انصافی ہے میں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا میرا اللہ مجھے معاف کرے میں انصافی کو بڑا ظلم سمجھتا ہوں ایک لمحے کی توقف سے میں نے اضافہ کیا دراصل بات یہ ہے قادر بخش کہ بعض وقت بہت معمولی سی چیز بہت مشکل اور پشریدہ کیس کو حل کرنے کا سبب بن سکتی ہے ممکن ہے ایسی ہی کوئی اہم چیز ہمیں اس گھر سے بھی مل جائے اور جہاں تک ڈاک ہوں گا تاکب کرنے یا انہیں تلاش کرنے کا تعلق ہے تو میں نے تمہارے سامنے اس سلسلے میں پولیس پارٹی روانہ کی تھی جو ناکام واپس لوٹ آئی جانتے ہو کیوں میں نے ایک لمحے کو رکڑ سوالیا نظر سے اسے دیکھا وہ خاموش نظر سے مجھے تکتا رہا میں نے کھنکار کا گلہ ساتھ کیا اس لیے کہ اب تک ہمیں ان ڈاکوں کو چھاپنے کے لیے کوئی نکتہ یا سراغ نہیں ملا آپ دونوں میاں بیوی نے بھی میرے سوالوں کے جواب میں کوئی مفید یا کام کی بات نہیں بتائی پولیس والے بھی انسان ہوتے ہیں کوئی جادوگر نہیں ہم آپ لوگوں کے تعاون سے ہی کوئی کرنامہ انجام دے سکتے ہیں جب تک ہمیں ڈاکوں کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ملے گا اس وقت تک ہم تو ان تک نہیں پہنچ پائیں گے اور ناسفیہ کو بازیاب کرا سکیں گے اس لیے آپ جذبات میں آنے کے بجائے تھنڈے دلو دماغ سے سوچیں اور ہمیں بھی مصفت انداز میں کام کرنے دیں میں نے آپ کو اشارہ دیا تو ہے بہت سے زینت بی بی کی آواز آئی میں نے کہا ہے میں تمہارے فرام کردہ خطوط پر بھی غور کروں گا تم فکر نہ کرو پھر ہم نے زینت بی بی اور قادر بش کے اجازت سے پورے گھر کی تلاشی لی مگر کوئی اہم چیز ہمارے ہاتھ نہ لگ سکی تھوڑے ہی دیر کے بعد ہم گھر سے باہر آ گئے حوالدار نے تھانے والے راستے پر ایک قدم بڑھا دیئے تو میں نے کہا صوبے خان ابھی ایک چھوٹا سا کام باقی ہے وہ کیا ملک صاحب صوبے خان کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ زینت بی بی نے پستا کامت ڈاکو کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا تھا میں نے مقتصر اس سے بتایا وہ بولا بلکل جناب ذرا ساجی کو بھی چیک کر لیتے ہیں ساجی کو چیک کر لیتے ہیں میں چلتے چلتے رک گیا آپ نے اس کا نام ساجی ہی بتایا ہے نا سجاول اور ساجی حوالدار نے وضاحت امیر سیچے میں کہا ہاں یہی نام بتایا ہے ساجی کو چیک کرنے صرف کے لیے پہلے تم جیل جانا چاہو گے یا ڈاکو کے پیچھے وہ کھسیانی ہسی ہستے ہوئے بولا میرا یہ مطلب نہیں تھا جناب میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ساجی کی گھر والوں سے ذرا ملاقات شلقات کر لیتے ہیں ہاں یہ ضروری ہے ساجی کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں کسی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑا وہ بھی بکتے والا ہی میں دو گلیاں چھوڑ کر رہتا تھا میرا مطلب یہ ہے کہ اس کا گھر وہاں پر تھا وہ خود تو ایک سال پہلے عمر قید کی سزا پا کر جیل جا چکا تھا دستک کے جوار میں نو سالہ بچی نے دروازہ کھولا اس وقت تقریباً آدھی رات ہو چکی تھی دستک پر جلدی دروازہ کھولا گیا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس گھر کے مکین ابھی تک جاگ رہے ہیں میری معلومات کے مطابق اس گھر میں بیوہ ناصرہ اپنی تین بچیوں کے ساتھ رہتی تھی باہر کون ہے پتر گھر کے اندر سے کسی عورت نے دروازے میں کھڑی لڑکی سے استفسار کیا اممہ باہر دو شپائی کھڑے ہیں اس لڑکی نے سردہ پہ ہمارا جائزہ لیتے ہوئے اپنی اممہ کو تلا دی دو لفظ دو کا لفظ اس نے اسی لئے استعمال کیا تھا کہ ہم اس وقت صرف دو شی تھے یعنی میں اور حوالدار سوپے خان دیگر شپائیوں کو میں نے واپس تھانے بھیج دیا تھا ہائے وی میرا ربا کیا یہ کہہ رہی ہے وہ عارت بیرونی دروازے کی طرف آتے ہوئے بولی انتری نہ ہوئے تھے لڑکی نے وزاری سے کہا اممہ میری بات کا یقین نہیں آرہا تو آپ بھی بہار آکے دیکھ لیں پولیس ہمارے دروازے پر کھڑی ہے ہمیں دروازے میں استادہ لڑکی سے کوئی جواب نہیں کرنا پڑا تھوڑی ہی دیر میں ایک دبلی پتنی عورت کی جھلک دکھائی تھی میں اس کے حلیہ کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہ خاصی تیز درار عورت ہوگی لگائی بجائی کرنے کی مہت اس نے آتے ہی تیز لہجے میں سوال کیا کیا بات ہے جی آپ کو کس سے ملنا ہے میرے شوہر کو تو فوت ہوئے پانچ سال ہو گئے ہیں میں نے اپنا تعریف کراتے ہوئے کہا میرے نام ملک صدر حیات ہے میں اسی علاقے کا تھانے دار ہوں اور تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں تمہارے ایک لوتے بیٹے سجاوال عرف ساجی سے مل جائے ہوں ہون تکیڑا چھڑو وہ تیز آواز میں بولی میں نے کہا بی بی مجھے اس علاقے میں آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا کیا تم ناصرہ ہی ہو ہاں میں ناصرہ ہی ہوں اس نے جواب دیا آپ نئے آئے ہو اس لئے آپ کو ساجی کی بارے میں شاید پتہ نہیں ہے مجھے اپنے چند ورگی پتر کا بڑا دکھ ہے میں سڑک کے سوا ہو گئی ہوں اولاد چاہے کیسی بھی ہو وہ اپنی ماں کے لئے چند ورگی چاند کے مانین دید ہوتی ہے میں نے ناصرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارا بیٹا ایک سال پہلے قتل شتل کے جرم میں جیل چلا گیا تھا بس جی اس کی قسمت ہی خراب تھی وہ اپنے ہونار سپوت کے جرم کو اس بدقسمتی سے تعبیر کر رہی تھی میں نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ آج کل جیل سے باہر آیا ہوا ہے کیا وہ تم سے ملنے یہاں آیا تھا آپ کو یہ بات یقیناً اسی پاپا کٹن نے بتائی ہوگی وہ زہر خوند رہجے میں بولے میں نے لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تم کس کا ذکر کر رہی ہو میں زینت بی بی کی بات کر رہی ہوں وہ لفظ زینت کو چبا کر بولی مجھے پتہ چلا ہے وہ کچھ دیر پہلے بڑی وضاحت الفاظ میں کہہ رہی تھی کہ جو ڈاکو اس کی صفیہ کو اٹھا کر لے گئے ہیں ان میں سے میرا ایک ساجی بھی تھا وہ ہی ہے میرے اور میرے بیٹی کی دجمن اس کی بیٹی تھی ہی اس قابل کے ڈاکو لٹیرے اسے اٹھا کر لے جاتے اچھا ہوا ہم صاف بج گئے ورنہ پتہ نہیں کس مسئبت میں پھساتی وہ ہمیں وہ دل کے پولے پھوڑ رہی تھی اس کے اندر سے واضح محسوس ہو رہا تھا کہ وہ زینت اور صفیہ کی اپنے دل میں بہت اناد رکھتی تھی اور اس کی یہی بجاتی کہ انہوں نے اس کے شہزادے کے رشتے کو مسترد کر دیا تھا میں نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساجی جیل سے باہر نہیں آیا آپ بھی کمال کرتے ہیں تھانے دار صاحب وہ مو بگاڑ کر عجیب سے لہجے میں بولی سزائے یا حیات کا قیدی کس طرح جیل سے باہر آ سکتا ہے زینت کو تو میرے بیٹے سے خدا واسطے کا بیر تھا کسی حال میں اس کا پیچھے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتی لیکن تو مجھے بھی نہیں آیا تھا میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا بھلا کوئی شک دیل سے آ کر ایک لڑکی کو اگواگ اس طرح کر سکتا ہے بس یہ بات میرے علمیں آئی تو میں اس کی تصدیق کے لیے آپ کے دروازے پر آ کھڑا ہوں اللہ بھلا کرے آپ تو خاصے سمجھدار تھانے دار دکھائی دیتے ہیں وہ قدری اپنائیت ہم اس لحظے میں بولی پھر اسے خیال آیا کہ ہم ابھی تک اس کے دروازے پر ہی کھڑی تھے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے بولی اوہ میں بھی کتنی شدائی ہوں آپ کو اندر آنے کو بھی نہیں کہا آپ اندر آ جائیں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں ہم اس کی پیشکر پر اس کے ڈرائنگ روم میں آ گئے مجھے واضح طور پر محسوس ہوا کہ وہ اپنی خوش اخلاقی کا سکہ ہمارے دلوں پر بٹھانا چاہتی تھی اس نے ہماری خاطر توازوں کے لیے بہت زور مارا لیکن میں نے اسے دو ٹوک انداز میں منع کر دیا تھا وہ بولی میرا ساجی تو بہت بیبہ پتر تھا زینت کی لڑکی نے پہلے اپنی آداؤں سے اسے اپنا دیوانہ بنایا جب ہم نے اس کا رشتہ لے کر گئے تو صاف انکار کر دیا ساجی نے اس انکار کا بہت گہرہ اثر لیا اور بری لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا پھر ایک روز اس بری صحبت نے اسے جیل کی سلاقوں کے پیچھے پہنچا دیا ایک لحمے کے توکف کے بعد اس نے اضافہ کیا اب دیکھ لیں کیسی کیسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں لو بتاؤ بھلا اگر ساجی کسی طرح جیل سے باہر آتا تو وہ سیدھا اپنی ماں کے کلیجے سے لگتا یا اس مو کالی کی ہور پری کو اگوا کر لے جاتا ان لوگوں کو تو کسی بھی طرح چین نہیں ہے ساجی باہر تھا تو ان کے دل و جگر پر عذیتناک تیر برساتے رہے اب وہ جیل میں ہیں تو بھی ہاتھ دو کر اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کسی بھی طرح اس کی جان چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے خدا ان کو پوچھے گا ہم تقریباً آدھے گھنٹے تک ناصرہ کے گھر میں بیٹھے لیکن اس پوچھتاش میں ایک ایسی بھی بات معلوم نہ ہو سکی جس سے مسکورہ ڈاکوں کو تلاش کرنے میں مدد مل سکتی جینت بی بی نے ساجی اور فستہ کامر ڈاکوں کے بارے میں اپنے جن کھیلات کا اظہار کیا تھا وہ بائید کیا سے نظر آتے تھے اس لیے میں نے انہیں ذہن سے جھٹک دی اور حوالدار صبح خان کے ساتھ تانے آ گیا جب میں اپنے کوارٹر میں بستر پر آ کر لیٹا تو مجھے یاد آیا یعنی پوری شدت سے احساس ہوا کہ آج تو مجھے پورے دن بخار رہا تھا فرائس کی بجاوری میں میں اپنی بیماری کو مطلق پر اموش کر بیٹھا تھا اب رکھ پٹھوں کو آرام دے بستر کی اگوش پر پہنچتے ہی ایک ایک تکلیف یاد آنے لگی وہ رات میں نے بڑی تکلیف میں گزاری اگلے روز روزہ بھی رکھ لیا حالانکہ میں جانتا تھا وہ پورے دن بہت مصروفیت میں گزرنے والا تھا لیکن برحال روزہ چھونے کی میری عادت نہیں الحمدللہ اس معاملے میں مجھ پر اللہ کا بڑا کرم تھا اس روز روزے کی فضیلت اور رحمت تھی اور وہ میں خاص سا چاکوچوبن گزرا میں نے تھانے پہنچتے ہی گزشتہ راتوری وردات کی پوری تفصیلی ریپورٹ تیار کرو اسے ای ایس ای ایس پی علاقہ بھیجوا دیا اگلے روز میں نے پوری طور پر بابا مراد بکش کو تھانے بلا لیا مراد بابا کی عمر ساٹھ سال کے لگ بک تھی وہ ساٹھا پاتھا کی ایک زندہ مثال تھا وہ اس عمر میں بھی اینک لگائے بغائے قرآن پا کی تلاوت بہت سانی کر سکتا تھا پولیس کی میکمی میں بابا مراد بکش کی حیثت ایک ماہر خوزی کی تھی مجھے امید تھی کہ ڈاکوں کا کھرا ابھی تک زائع نہیں ہوگا میں نے اپنی پوری بات مراد کو برائی اور بولا ملک صاحب کوشش کرتے ہیں اللہ کی فضل سے کامیابی ہو ہی جائے گی میں خوزی کے ساتھ دوبارہ مولے بکتے والا پہنچ گیا ہمارے ساتھ اس وقت دو کانسٹیول بھی تھے میں اور مراد بابا گھوڑوں پر سوار تھے جبکہ کانسٹیول کے پاس سائیکلیں تھی اس زمانے میں تانگیں ریڑے گھوڑے اور سیکل وغیرہ پر ہی سفاری کی جاتی تھی جیپ اور موبائل گاڑیوں جیسی سہولتے پولیس کو میں اثر نہیں تھی ہم قادر بخش کے گھر کے پچھوارے پہنچ گئے وہاں ایک چھوٹا سا میدان تھا تھوڑی ہی دیر کے بعد قادر بخش بھی وہاں پہنچ گیا میں نے آتے ہی پوچھا ملک صاحب میری بچی کا کوئی سراغ ملا میں نے کہا میں تمہاری بیٹی کی تلاش میں سرگدہ ہوں دعا کرو مجھے کامیابی مل جائے آمین اس نے اسمان کی طرف ہاتھ اٹھارتے ہوئے کہا اتنی ہی دیر میں مراد نے اپنا کام شروع کر دیا وہ کافی دیر تک زمین کا بگوڑ معینہ کرتا رہا پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا ملک صاحب ڈاکوں کے گھوڑوں کا کھرا ابھی پوری طرح مٹا نہیں ہے مجھے امید ہے کہ ہم ان کا سراغ لگانے میں کامیاب بہت ضرور ہو جائیں گے اس نے پھر قادر بخش کی طرف دیکھتے ہوئے سواد کیا گزشتہ رات کے بعد سے یہاں کسی اون نے گھوڑے وغیرہ تو نہیں بھاندے قادر بخش نے نفی میں سر ہلایا نہیں جناب یہاں تو کبھی کسی نے گھوڑے نہیں بھاندے اور رات کے بعد سے تو خاص طور پر اس طرف کوئی چپایا آیا ہی نہیں پھر جو نشانات میری تجربہ کا نگاہ دیکھ رہی تھی وہ یقیناً انہی ڈاکوں کے گھوڑے کے سیموں کے ہیں مراد نے مانے خیز انداز میں گزن ہلاتے ہوئے کہا میں نے کہا بس تو پھر بابا تم اپنا کام شروع کر دو سرکار میں تو بہت پہلے ہی اپنا کام شروع کر چکا ہوں بابا مراد اس وقت اپنے گھوڑے سے نیشے اتر چکا تھا میں گھوڑے پر سوار تھا اور مراد والے گھوڑے کی لگام بھی میں نے تھام رکھی تھی اس وقت صبح کے دس بچ چکے تھے اسمان پر اگرچہ بادل موجود تھے لیکن چاروں جانیف چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی بابا مراد ماہیرانہ نظر سے زمین کا معاینہ کرتے ہوئے محلہ بکتے والا سے باہر نکل آیا دونوں سائیکل بردار کنسے وال ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے تھے ہم چاروں کا مختصر سا کافلہ شیخ خوب پورا مور تک پہنچ گیا یہاں آ کر بابا مراد نے واسے طور پر اعلان کیا ملک صاحب خرا بہت صاف مل رہا ہے گھوڑوں کے قدموں کے نشانات سڑک کے سالسد آنکے بڑھ رہے ہیں میں نے سڑک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا یعنی نشانات کا رخ لاہور کی جانب ہے پھل حال تو ایسا ہی نظر آ رہے ہیں وہ بغور سڑک کا معاینہ کرتے ہوئے بولا ہم بابا مراد کی رہنمائی میں تقریباً ایک فرلان کا فرصلہ تیہ کر چکے تھے تو وہ اچانک ایک چکر رک گیا ملک صاحب اس نے زمین کو دیکھتے ہوئے کہا اب ہمیں یہاں سے اپنا رخ تبدیل کرنا ہوگا کیا مطلب ہے مراد بابا ملک صاحب یہاں سے آپ کے ڈاکو نے اپنا روٹ تبدیل کیا ہے بابا مراد نے کہا اس لئے ہمیں ابھی اپنے خوش کی سمت بدلنا ہو گئی جس مقام پر مراد بابا کھڑا تھا وہاں سے مین روٹ سے ایک زیلی کچھی سڑک نکلتی تھی جو کچھا ایمن آباد روٹ کہنا دی تھی میں نے مذکورہ سڑک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بابا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ ڈاکو یہاں سے اس سڑک پر مڑ گئے تھے جی مجھے یقین ہے وہ اسی سڑک پر مڑے تھے وہ بڑے وسوک سے بولا گھڑوں کا کھڑا بڑی واضح رہنمائی کر رہا ہے میں نے کہا بس تو پھر دیر کس بات کی ہے تم آگے آگے اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے وہاں سے پھر ایک مرد پھر بابا مراد نے زمین کا جائزہ لینے شروع کر دیا اور ہم اس تقلیت کرتے ہوئے ریلوی پھارک تھاٹک تک جا پہنچے پھر ریلوی لائن کراز کرنے کے بعد ہم کٹیا لال باغ میں داخل ہو گئے وہ خاصا گنجان باغ تھا عام کی پیڑ پل سے لدے ہوئے تھے باغ کے درمیان سے گزر سے ہوئے ہم جیسے ہی باہر نکلے اچانک دھوپ غائب ہو گئی آسمان پر بادل پہلے سے موجود تھے لیکن اب جو آسمان کی طرف دیکھا تو اس کا موٹ خاصا خراب نظر آنے لگا کیوں وہ محسوس ہوتا تھا جیسے اب تب بارش شروع ہو جائے گی بابا مراد نے افسوسناک انداز میں گردہ ہلاتے ہوئے کہا ملک صاحب اگر بارش ہو گئی تو بڑی گرگر ہو جائے گی راکوں کی گھوڑوں کا خراب مٹ جائے گا اور ہماری ساری محنت پر پانی پھر جائے گا ہاں ٹھیک تو کہتے ہوئے مجھے بھی تشویش ہونے لگی ہے بابا مراد نے کہا چلیں جہاں تک ممکن ہے سراغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سیدھا راستہ نہر کی طرف جاتا ہے راستہ تو سیدھا ہی ہے لیکن اگر کھرا مٹ گیا تو میں نے اسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اسی وقت بوندہ باندی شروع ہو گئی بابا مراد نے کہا لو جی کام ہو گیا ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ بوندہ باندی حلقی ہی رہی اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ کھرا اور زیادہ واضح ہو گیا اسی طرح ہمارا فاصلہ زیادہ تیزی سے تیہ ہونے لگا لیکن اس کے معون اور سازگارڈ فیزاز زیادہ دیر تک ہمارا ساتھ نہ دیا اور اچانک تیز بارش شروع ہونے لگی وہاں آس پاس پناہ کی کوئی جگہ بھی نہیں تھی اگر ہم نہر کا پل پار کر لیتے تو آگے موزے پپلی والا میں ہم بارش سے بچنے کا انتظام کر سکتے تھے نہر پرچانہ کے پل تک پہنچتے پہنچتے ہم بارش میں شرابور ہو چکے تھے مجھے شدت سے اس بات کا احساس تھا کہ پچھلے دو دن سے میری طبیعت خاصی خراب چلی آ رہی تھی اب رشتہ دن مجھے ایسا خاصا بخار بھی رہا تھا لیکن اس وقت ایسے حالات کا سامنا تھا کہ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا سیوائے اپنے گھوڑوں اور سائیکلیں دڑاتے ہوئے ہم پپلی والا پہنچ جاتے انگریز بہادر کے دور کا تعمیر شدید شدہ خوبصورت پل پار کر کے ہم جیسے ہی پپلی کی جانے بڑھے ہمیں نہر کے کنارے پر چند افراد نظر آئے وہ ایک سیمت اشارہ کرتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے موسم برسات کی ایک چاندار بارش میں بھیگنا تو حیرت کی بات نہیں تھی لیکن مجھے سنداد میں جمع تھے اس میں مجھے شک میں مبتلا کر دیا پھر تھوڑے ہی دیر کے بعد ساری صورتحال ہم پر واضح ہو گئی نہر کے کنارے جھڑیوں میں کسی شخص کی لاش پڑی ملی تھی ہمیں نزدیک آتے ہوئے دیکھ کر وہ دہاتی ایک طرف ہٹ گئے اس دوران میں بارش بھی دوبارہ بندہ باندی میں تقلیل ہو چکی تھی ہم اس وقت سرکاری وردی میں تھے سوائے بابا مراد کے اس نے تیہ بند کے اوپر کلیوں والا کرتہ پہن رکھا تھا مسکورہ لاش کو دیکھ کر میں چونک اٹھا وہ لاش ایک غیر معمولی دراز کام و شخص کی تھی ایک لمحے کے لیے میری ذہن میں جھمکا سا آیا مجھے گزشتہ رات کی باتیں یاد آنے لگی جب قادر بخش نے بتایا تھا کہ دو ڈاکوں میں سے ایک بہت لمبا تھا کم و بیش اس کا کساٹھ پڑتا یہ لاش مسکورہ ڈاکوں پر فٹ بیٹھتی تھی کیونکہ اس وقت بھی اس کے چہلے پر ڈھاٹا موجود تھا وہ لاش ایک گھڑے کے کناروں جھاڑیوں میں پڑی تھی وہاں اونچی گھانس اگی ہوئی تھی اور زمین خاصی گیلی ہو رہی تھی لاش کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی موت سر میں لگنے والی گولی سے ہوئی تھی اگر یہ ان ڈاکوں میں سے ایک تھا تو اس کا مطلب تھا کہ ہم بالکل درست گھرہ نکالتے ہوئے وہاں تک پہنچے تھے کوئیہ پستا کامر ڈاکو ڈاک اپنے درست قد سادی کو موت کی گھاٹ ادار دیا تھا اور وہ صفیہ کو لے کر رفو چکر ہو گیا تھا لیکن درست قد ڈاکو کا گھوڑا کہاں گیا میرا جہن اس وقت متلف خیالات کی میں گرا ہوا تھا اس وقت تک بارش رکھ چکی تھی اور میرا خیال ہے اس لاش کی دریاب کی خبر بھی پپلی والے پہنچ چکی ہوگی کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک حجوم ایک کٹا ہو چکا تھا میں نے وہاں پر موجود تمام اپراف سے فردن فردن اس درست قد چکس کے بارے میں پوچھ گچھ کی لیکن کسی نے بھی اسے پہچاننے کی ہامی نہیں پھری وہ سب کے لئے اجنبی تھا اور اس سے پہلے کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا موقع کی کروائی مکمل کرنے میں مجھے تقریباً دو گھنٹے لگ گئے حنیمت یہ ہوئی کہ بارش اس وقت دوران میں تھمی رہی میں نے ضروری کروائی مکمل کرنے کے بعد پپلی والا سے ایک ریڑا منگوائی اور مسکورہ شخص کی لاش کا پوست مارٹم کے لیے زیرہ سپتال بجھوا دیا دونوں کانسے بار لاش کے ساتھ ہی گئے تھے اب کیا ارادہ ہے ملک صاحب بابا مراد نے پوچھا میں نے پر سوچ انداز میں سوالیاں نظر سے اسے دیکھا وہ بولا میرا مطلب ہے جناب واپس چلنا ہے یا آگے چلیں آگے کہا پپلی والا سے آگے ہندو چک ہے وہ گردن ہلاتے ہوئے بولا اور اس کے آگے اہمنا بات لیکن کھرا واقعی مٹ چکا ہے بابا مراد نے کہا اب تو پاش پاش کر ہی گزارہ چلایا جا سکتا ہے میں نے کہا جب یہاں تک آہی گئے ہیں تو کیوں نہ پپلی والا کے اندر جا کر بھی معلوم کر ہی لے ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی سراغ مچ جائے چلیں ایسا کر لیتے ہیں پپلی والا بہت چھوٹا سا گاؤں تھا ہم مختلف لوگوں سے کافی دیر تک پوچھ گچھ کرتے رہے لیکن ڈاکوں کا حوالہ دیکھ کر اور دوسرے انداز بھی لیکن کوشش کے باوجود بھی ہمیں کوئی مفید بات نہ معلوم ہو سکی ہم گاؤں سے باہر نکلے تو میں نے محسوس کیا کہ ایک شخص ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا میں رک گیا اور سوالی نظر سے اس شخص کی طرف دیکھا وہ بھی ٹھٹک کر رک گیا میں نے اسے اشارے سے اپنے پاس بولا لیا کیا بات ہے تم کچھ کہنا چاہتے ہو میں نے اسے پوچھا تھانے دار صاحب پتہ نہیں یہ بات آپ کے کام کی بھی ہے یا نہیں ہم فیصلہ خود کر لیں گے میں نے کہا تم جو کہنا چاہتے ہو کہہ دو وہ ایک لمحے کے لیے رکا پھر بولا میں آج صبح کوٹلی گڑیاں والی سے آ رہا تھا تو میں نے نہر کے کنارے ایک تنہا گھوڑے کو دیکھا تھا اچھا میں نے اس کی بات میں دلچسپی رہتے ہوئے کہا تمہارا نام کیا ہے اور تنہا گھوڑے سے تمہاری کیا مراد ہے وہ بولا جناب میرا نام فضل کریم ہے میں پپلی والے کا ہی رہنے والا ہوں ادھر گھوڑ کی کنڈیا میں میری بہن رہتی ہے میں ایک روز پہلے ہی اسی کے پاس گیا ہوا تھا واپسی پر مجھے وہ گھوڑا نظر آیا تھا تنہا گھوڑے سے میری مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ سوار نہیں تھا میں نے پوچھا وہ گھوڑا کسی ایک جگہ رکا ہوا تھا یا چل رہا تھا جناب وہ آہستہ قدم سے چل رہا تھا اس کا روح کس جانب تھا وہ کوٹلی گھڑیاں والی کی طرف جا رہا تھا میں گہری سوچ میں ڈوب گیا پھر پوچھا تم نے اس گھوڑے کا روکنے کی کوشش نہیں کی اسے نفی میں جواب دیا میں نے پوچھا کیا اور کوئی غیر معمولی بات جانتے ہو وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا میں نے اسے فارق کر دیا بابا مراد نے مجھ سے مخاطف ہوتے ہو کہا ملک صاحب آپ کا اس گھوڑے کے بارے میں کیا خیال ہے میں نے کہا زیادہ امکان تو اسی بات کا ہے کہ وہ گھوڑا اس لمبو ڈاکو کا ہو سکتا ہے جس کی لاشت تھوڑی دیر پہلے ہم زیلہ سپتال بھی پیچوا چکے ہیں میرا بھی یہی خیال ہے بابا مراد بولا یہاں سے نہر کے کنارے کنارے تو ہم کوٹلی گھڑیاں والی کی طرف جا سکتے ہیں یا پھر دوسری سمت خیالی کی جانب اگر وہ گھوڑا واقعی اس مقتول ڈاکو کا ہے تو اس کوٹلی گھڑیاں والی کا رکھ کیوں کیا یہ بات قابل گھور ہے اپنی بات ختم کرنے کے بعد بابا مراد میری جانب دیکھنے لگا میں اس بات کی تحت تک پہنچ گیا ہوں میں سمجھ رہا ہوں تم کس زاویے سے سوچ رہے ہو اگرچہ تم وہاری بات میں وزن ہے لیکن میں مکمل طور پر تم سے اتفاق نہیں کر سکتا تم یہی کہنا چاہتے ہونا اگر گھوڑے نے گھوڑی گھڑیاں والی کا رکھ کیا ہے تو اس کا تعلق اسی گاؤں سے ہو سکتا ہے منطقی طور پر تو بظاہر ایسے ہی نظر آتا ہے ہاں بظاہر یہی ظاہر ہوتا ہے میں نے پر سوچ انداز میں کہا لیکن اس بات کی آگے بھی کبھی امکانات ہیں کہ جانور کا مو جس طرف اٹھا وہ اسی طرف چل دیا لیکن وہ خیالی کی طرف بھی تو جا سکتا تھا بابا مراد اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا ڈاکو کی لاش جس مقام پر پائی گئی ہے وہ نہر کے پول کی جانب سے ملی ہے جس طرف سے نہر آ رہی ہے یعنی نہر کی بلائی جانب اور اس حمد میں موزے گھٹیاں والی ہے نہر کا بہاوہ کوٹی گھٹیاں والی سے خیالی کی جانب ہے اور اسی طرف جانے کے لیے گھوڑے کو پہلے شرق قبول کرنا پڑتی یعنی پول کی دوسری طرف جانا پڑتا میں آپ کے دلائل کو رت نہیں کروں گا مراد بابا نے کہا لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے پھر تم کیا کہنا چاہتے ہو میرا خیال ہے میں کوٹلی گھڑیاں والی کا بھی ایک چکر لگا لینا چاہیے چلے تم کہتے ہو تو ہم یہ بھی کر لیتے ہیں ہم اپنے اپنے گھوڑوں کو چلاتے ہوئے کوٹلی گھڑیاں والی کی طرف بڑھنے لگے نہر کے ساتھ سے چلتے ہوئے ہم اپنے مطلبہ گاؤں پہنچ گئے پپلی والا کی نزدیک پائی جانے والی دراز کا ڈاکو کی لاش کی خبر ابھی تک کوٹلی گھڑیاں والی تک نہیں پہنچی تھی یہاں پہنچ کر ہمیں مذکورہ گھوڑے کا سراخ مل گیا پوچھ گچپر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ گھوڑا اسی وقت سرور علی کی بہنسوں کے ساتھ اس کے باڑے میں بندہ ہوا ہے سرور علی ایک عام صدیاتی تکھیتی باڑی کر کے گزر بزر کر رہا تھا ہم سیدھی اس کے پاس پہنچ کر سرور علی کی زبانی ہمیں معلوم ہوا کہ اس نے گھوڑے کو لاواری سمجھ کر اپنے باڑے میں بان دیا تھا جناب میں نے یہ گھوڑا کہیں سے چوری نہیں کیا وہ خاصا سیما ہوا تھا بس نہر کے کنارے مل گیا اور میں اسے اپنے ساتھ لے آیا آپ سب سے پوچھ سکتے ہیں میں نے بقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ جس کا گھوڑا ہو فوا کر لے جائے میں نے تسلیح امیز لہجے میں کہا ہمیں معلوم ہو چکا ہے تم نے جو اعلان کر رکھا اس لئے تو ہم سیدھے تم تک پہنچے ہیں جناب اور یہ گھوڑا آپ کا ہے تو آپ لے جائیں وہ ڈھر سیمی لہجے میں بولا میں نے اس کا اچار نہیں ڈالنا میں نے کہا یہ گھوڑا ہمارا تو نہیں ہے لیکن ہم اسے ساتھ ضرور لے کر جائیں گے جیسے آپ کی مرضی جناب میں کانون سے متھا تو نہیں لگا سکتا وہ خاصا سیدھا سادھا شخص دکھائی دیتا تھا میں نے سوچا اس سے کچھ معلوم کرنا چاہیے میں نے کہا سرور علی تم مجھے اچھے خاصے سمجھدار اور اماندار دکھائی دیتے ہو میں جو کچھ پوچھوں اس کا سسس جواب دینا لکانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا جناب اگر میں جھوٹ بولو تو اسی زمین میں دھس جاؤں آپ پوچھیں جی میں آپ کو ایک ایک بات سچ بتاؤں گا میں نے پوچھا تم اسی گھوڑ میں کب سے رہ رہے ہو سرکار یہیں پر جم کر پل پلہ بڑھا ہوں یہاں کے تمام لوگوں سے واقع بھی ہوں گے ایک ایک بچے سے واقع فو مائی باب میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کا سرور علی ذرا سوچ کر بتاؤ اس گھوڑ میں کوئی ایسا شخص بھی رہتا ہے جو قدبت سے پورا پہاڑ نظر آتا ہو یعنی ایک پورا سات فٹ کا وہ سوچ میں پڑ گیا پھر سرکار فٹوں کا حساب تو میں نہیں لگا سکتا لیکن اس گھوڑ کے سب سے اچھے لمبے حد میں کا ضرور جانتا ہوں ملک سرور یہاں کے سب سے قدراز آدمی ہی ہے جناب کیا وہ اسی وقت گاؤں میں رہتے ہیں ہاں جی ہونا تو چاہیے وہ پرزبسوک لحجی میں بولا وہ سامنے ان کا ٹیرہ ہے ہم صرف علی کی رینمائی میں ملک سردار کے ٹیرے پر پہنچ گئے ملک سردار وہاں کا ایک آسودہ ہال زمیندار تھا وہ بڑے تپاک سے ملا اس سے مل کر مجھے اندازہ ہوئے کہ وہ ایک معقول آدمی تھا اس کا قدر چھے پور سے نکلتا ہو ہوا تھا یعنی کوئی دو انچ پر ہوگا اس نے بڑے محذب انداز میں ہماری آمد کی اڑھ سو آفیت دراب کی ہم نے اسے مقتصرا تمام حالات بتا دیا اس نے بھرپور تعاون کا مظاہرہ کرتے ہوئے بتایا اس گاؤں میں تو پچھلے تیس سال سے کوئی ایسا شخص نہیں پائے گیا جیسا ہولیہ آپ نے بتایا ہے میں نے کہا اور اس پستا کامت ڈاکو کے بارے میں کیا خیال ہے اتنے چھوٹے قد کا کوئی آدمی بھی تو میں نے آج تک نہیں دیکھا ملک سردار نے بتایا آپ دیکھی رہے ہیں یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے یہاں کا ہر آدمی دوسرے کو اچھی طرح جانتا ہے آپ نے جن ڈاکو کے قد بد اہولیہ کا ذکر کیا ہے ویسے آدمیوں کا اس گاؤں سے کوئی تعلق نہیں رہا میں نے کہا دراز کر ٹاکو کی لاش تو میں نے زیلے اسپطال پہنچا دی ہے مجھے پورا یقین ہے وہ پستا کامت ساتھی کی گولی سے ہلاک ہوئے ہے آپ مجھے اسی ڈاکو کی تلاش ہے آپ چاہیں تو اس گاؤں کے گھر گھر کی تلاشی لے لیں ملک سردار نے تابون امیس درچے میں کہا اگر یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا تو مجھے ضرور خبر ہو جاتی پھر آپ تو بتا رہے ہیں وہ ڈاکو بکتے والے سے ایک نوجوان لڑکی کو بھی اقواہ کر کے لائے ہیں یہ اقواہ اور ڈاکیتی کی واردات ہیں میں نے کہا سرمالک سردار نے کہا پھر سے تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کا مطلوبہ ڈاکو کسی نوجوان لڑکی کو اقواہ کر گیا ہمارے گاؤں تک نہیں پہنچا لیکن پھر بھی آپ کے تسلیق کے لئے معلومات کروا لیتا ہوں پھر اس نے ایک مرازم سورج شخص کو آواز دی اوئے ٹیکے ذرا نہ سکے جاؤ اور چاچا برکت کو بلالا ٹیکے کے جانے کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوا ملک صاحب یہ اپنا چاچا برکت ہے نا اسے آپ گاؤں کا دائی امہ سمجھتے ہیں ایک ایک گھر اور ایک ایک فرد کی خبر رکھتا ہے بڑا چلتا پورزہ ہے جناب اپنے گاؤں کی کیا بلکہ اسے تو آس پاس کے گاؤں کی بھی تاتہ ترین خبریں معلوم ہوتی ہیں پھر تو یہ بہت کام کا بندہ ہے سردار صاحب ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ فیقہ چاچا برکت کو لے کر آ گیا مجھ پر نظر پڑتے ہی برکت چونکا لیکن گھبرایا بلکل بھی نہیں وہ سیدھا ملک صدار کے پاس پہنچا اور کہا جی ملک صاحب آپ نے مجھے یاد کیا ہے برکت ایک صحت مند ادیر عمر شخص تھا ملک سردار علی نے مقتصر ان اسے بتایا کہ ہم کی سلسلے میں وہاں گئے تھے وہ پوری توجہ سے ملک سردار کی بات سن رہا تھا پر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا ہمارے گاؤں میں ایسا کوئی گھر سوار ڈاکو نہیں پہنچا جس کے ساتھ کوئی نجوان لڑکی بھی ہو ویسے میں نے آپ کو دیکھتے ہی پیچان لیا تھا وہ اب مجھ سے مخاطب تھا آپ جب پپلی والا کے پاس اس موقع کی کروائی میں مصروف تھے تو میں بھی اسی وقت وہی تھا آپ اتنے مینان رکھے تھا اندر ساہا ہمارے گاؤں میں کوئی آدمی ڈاکو سے کوئی تعلق رکھتا ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں جانتا ہے میں نے بھی اس ڈاکو کی لاج جھاڑیوں میں پڑی دیکھی تھی اس کا چہرہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا میرے لئے وہ قطع اچنوی تھا البتہ یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی کہ سرور علی کو جو لوارس گھوڑا ملا تھا وہ گھوڑا اسی ڈاکو کا تھا جس کی لاج آپ نے پوس مارٹم کے لئے بھیچوائی تھی میں نے کہا چاچا برکت مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے حکم کرو سرکار ہم نے تو ہمیشہ تعاون کیا ہے برکت علی کے بجائے ملک سردار علی نے کہا پھر آپ ہماری ہی برادری کے ہیں آپ سے تعاون کر کے تو میں بڑی خوشی محسوس ہوگی بہت بہت شکریہ جناب میں نے ملک سردار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ کچھ دلی سے بولا ملک صاحب آپ حکم کریں ہم آپ کے لئے کیا کر سکتے ہیں اور ہاں یہ شکریہ وغیرہ کی بات نہیں ہے میں نے کہا مجھے شک ہے کہ وہ پیستہ کامر ڈاکو کو یہیں آس پاس کسی گاؤں کی پناہ لے رکھے گا بس اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے ہاں ملک سردار نے ایک گہرہ ہنکارہ بھارا پھر پوچھو اس کے حولیے کے بارے میں کچھ بتائیں جناب میں نے پہلے صفیہ کا حولیہ بتایا جو مجھے مگویہ کے باق قادر بفت نے تفصیلین معلوم ہو چکا تھا پھر پیستہ کامر ڈاکو کے بارے میں صرف اتنا ہی بتا سکا کہ اس کی باہن آنکھ پر گہرے زخم کا نشان تھا یہ بات مجھے زینات بی بی کی زبانی معلوم ہوئی تھی حضر بات قادر بخش نے اس کی تصدیق بھی کی تھی پوری بات سننے کے بعد سردار علی نے چچا برکر کی طرف دیکھا اور سوال کے لحظے میں دریافت کیا چچا سمجھ گئے ہونا بڑی چنگی طرح سمجھ گیا ملک صاحب وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا میں آلے دوالے کے پنڈا پر بھی نظر رکھوں گا بے فکر رہے میں نے کہا میں بھی انہیں ہر گاڑی گاؤں میں ڈھوننے کے انتظامات تو کروں گا لیکن اس کے ساتھ آپ کا تعاون بھی شامل حال رہا تو مجھے امید ہے بہت جلد کامیابی ہماری قدم چمیں گے انشاءاللہ ملک صردار نے یقین سے کہا میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اب ہم چلتے ہیں وہ ملک صاحب کچھ دیر تو بیٹھے ملک صردار بھی اٹھتے ہوئے بولا ابھی تو آپ کی خاطر زوازوں بھی کرنا ہے اس کے ضرورت نہیں ہے ملک صاحب میں نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ کے فضل و کرم سے میں روزے سہوں خاطر زوازے ادھار رہی وہ اچھا اچھا وہ جلدی سے بولا چلے پھر روزہ کھول کر چلے جائیں نہیں ابھی تھانے میں بہت زیادہ مصروفیات ہیں میں نے باہر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملکات ہوگی ملک صدارے میں روکنے کی بہت کوشش کی لیکن ہم روک نہیں سکے اس لئے اس نے ہتھیار پھینک دیا البتہ اس نے اسرار کر کے چوسہ آمو کا ایک بڑا تھیلہ ہمیں تھما دیا میری طرف سے یہ حکیر ستوفہ لیتے جائیں ملک صاحب آپ پہلی بر آئے ہیں میں آپ کی کوئی خدمت شدمت نہیں کر سکا آپ کو خالی ہاتھ رکست کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا میں اس کی خواہش پوری کرتے ہوئے مذکورہ آمو کا وہ تھیلہ اپنے گھوڑے پر باہوالک کر لیا پھر ہم باپی ساتھ ہیں جب ہم تھانے پہنچے اس وقت اثر کی اعزان ہو رہی تھی نماز سے فارک ہونے کے بعد میں اب تک کار گزاری کی ریپورٹ تیار کرنے لگا دوسری صبح خود ایس پی صاحب سے جا کر ملا اور اس سسلے میں اس سے خصوصی تعاون کی اپیل کی انہوں نے اپنے تعاون کا برپور یقین دلایا اسی روز میں نے سادہ لباس پولیس اہلکاروں کے مختلف ٹولیوں ترتیب تھی ہر ٹولی میں تین اہلکار شامل تھے آپ اسے ایک متصر پولیس پارٹی بھی کہہ سکتے ہیں میں نے انہیں تمام تفصیلات اچھی طرح سمجھانے کے بعد خیالی ہوں چاکہ امین آباد پچھر والی اور آس پاس کے دیگر گاؤں کے طرف روانہ کر دیا میں نے انہیں سارا طریقہ کا ذہن نشین کروا دیا تھا انہیں پستا کامت ڈاکو اور صفیہ کا کھوش لگانا تھا نہایت ہوشیاری اور چلاکی کے ساتھ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں دفتری کاموں میں مصروف ہو گیا اگلے روز دراز کا ڈاکو کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی اس کی موت سر میں لگنے والی گولی سے واقع ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی ایک سنسنی خیص خبر بھی آئی تھی مسکورہ ڈاکو کی شنالت ہو گئی تھی اس کا نام اللہ رکھا عرف رکھو بدماج تھا وہ کھوکر کر رہنے والا تھا گزیستہ چار سال سے جیل میں تھا اور متعدد جرائم کی سزا کاٹ رہا تھا سب سے اہم انکشاف یہ ہوا کہ چند روز قبل وہ جیل سے پرار ہوا تھا یہ انکشاف ہوتے ہی کہ رکھو ایک مفروض کہہ دی تھا میرے ذہن میں تیز روشنی کی جھماکے ہونے لگے اس وقت مقبیہ کی والدہ زینت بی بی جنون کی کیفت میں کہی ہوئی ایک ایک بات مجھے یاد آنے لگی دی اور پھر آزے بعد ساجی کی ماناثرہ نے بھی مجھے یقین دلایا تھا کہ ساجی ڈسٹریک جیل میں ہی بنتا اس لیے بھی میرا دھیان اس طرف نہیں گیا بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے ساجی کی جیل سے فرار کے امکان کو زیادہ اہمیت بھی نہیں دی تھی لیکن اب رکھو یہ بارے میں حقیقت جان لے کے بعد میرا ذہن چیک چیک کر کہہ رہا تھا کہ یقین ساجی بھی ڈاکو جیل سے فرار ہو چکا تھا اب اس کی تصدیق بہت ضروری ہو گئی تھی میں نے قادر برش کو دراس پر ڈاکو رکھوالی کی لاش دکھائی تھی اس نے تصدیق کی تھی کہ وہی شخص اس کے گھر میں ڈاکا ڈالنے آیا تھا اور اپنے ہمرا اس کی بیٹی کو بھی اٹھا کر لے گیا تھا اسی روز میں نے اپنے ذرائع سے بھی یہ معلوم کر لیا کہ ساجی جیل سے فرار ہو چکا تھا مجھے پتا چلا کہ چند روز کبر ڈسٹریک کے جیل سے تین افراد فرار ہوئے تھے جن میں سجاول عرف ساجی اللہ رکھا عرف رکھو اور یونس علف یونس شامل تھے ایک اطلاع کے مطابق یہ سب کچھ جیل کے عملے کی ملی بھگت سے ہوا تھا رکھو اپنی عبرتناک انجام کو بہنچ چکا تھا ساجی کو ہم پوری سرگرمی سے تلاش کر رہے تھے اور یونس سے ہمیں کوئی خاص واقفیت نہیں تھی یونس کے بارے میں پتا چلا کہ وہ قلعہ دیدار سنگھ کا رہنے والا تھا میں انہی سوچوں میں گم تھا اور سفیہ وغیرہ کوئی تلاش کرنے کے لئے کوئی راستہ ڈھوم رہا تھا کہ ایک خیال میرے ذہن میں بجلی کے ایک کوندے کی طرح لپکا میں نے سوچا اس سلسلے میں یونس اور فیونہ کو بھی چیک کرنا چاہیے یونہ کا ایڈریس میں اپنے ذرائع سے معلوم گرش چکا تھا دوسرے رول میں قلعہ دیدار سنگھ پہنچ گیا حالانکہ اس بات کی کوئی امید نہیں کہ ساجی سفیہ کو لے کر قلعہ دیدار سنگھ پہنچا ہوگا کیونکہ اس نے رکھو کے ساتھ جو روٹ اکیار کیا تھا وہ ایمن آباد کی طرف جاتا تھا لیکن پھر بھی میں چیک کرنے میں کوئی حرص نہیں تھا یہ تصدیق ہونے کے بعد کہ سجاوید عرف ساجی دیل سے فرار ہو چکا تھا میں اس منتقی نجیدے پر پہنچ چکا تھا کہ سفیہ کو زینت کے یقین آمید خچے کے مطابق ساجی نہیں اگوا کیا تھا قلعہ دیدار سنگھ میں یہ خبر تو پہنچ چکی تھی کہ یونہ جیل توڑ کر فرار ہو گیا ہے لیکن اس نے اپنے علاقے کا روخ نہیں کیا تھا باخبر ذرائع کے مطابق میں نے تسلی کر لی کہ یونہ قلعہ سنگھ دیدار نہیں پہنچا تھا ویسے بھی مجھے یونہ سے کوئی خواہد دلجسپی نہیں تھی بس ایک زمنی امکان کی خاطر میں اسے چیک کرنے گیا تھا تاہم قلعہ دیدار سنگھ کے مطلقہ تانے انچارٹس کو پوری صورتحال بتانے کے بعد میں نے تاہم ان کی درخواست کی تھی اس نے مجھے یقین دلایا کہ جیسے یونہ کی خبر ملے گی یا اس کے حوالے سے ساجی وغیرہ کے بارے میں کچھ پتا چلا تو مجھے فوراً اطلاع دیکھا آئندہ تین روز خاموشی سے گزر گئے روز چاچا برکت دھانے آیا وہ اپنے ساتھ ایک اہم اطلاع لائے تھا میں نے فوراں اسے کمرے میں بلا لیا پہلے تو میں آپ کو ملک سردار صاحب کا سلام پرچا دوں وہ چھوٹے ہی بولا وہ آپ کو بہت زیاد کر رہے ہیں بہت والے کو مصطلح میں نے مسکراتے ہوئے اور کرسی کے جانب اشارہ کرتے ہوئے چاچا برکت سے پوچھا بیٹھو اور اس مینان سے بتاؤ تم کیا اطلاع لائے ہو وہ زیر رب مسکرائے اور بڑی ٹڈائی سے بولا دھناب میں ایک اور تفسیر بندہ ہوں نماز روزے سے بہت دور اتنی گرمی میں پینڈا کر کے آیا ہوں ایک گلاس ہندہ پانی مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی میں نے ایک کام شیول کو اپنے کمرے میں بلایا اور چاچا برکت کے لئے ایک گلاس ہندہ پانی لانے کا حکم دے دیا اگرچہ برکت کا یہ انداز مجھے قدر ناغوار گزرا تھا تاہم اس وقت مسئلہ کا دقاظہ یہی تھا کہ میں اسے نرمیز کا برطاو کروں ایک کے بعد دوسرا گلاس کا دوسرا پانی کا گلاس حلق سے اتارنے کے بعد برکت نے اتمنان بھری سانس خارج کی پھر بولا ملک صاحب موزے ہندو چک کے بارے میں میں آپ کو ایک خاص خبر دینے کے لئے آیا ہوں میں پوری توجہ سے سننا ہوں میں نے کہا تم شروع ہو جاؤ برکت نے بتایا میں نے اپنے ذرائے سے پتا چلایا ہے کہ کچھ روز پہلے ہندو چک کے ایک دیرے پر کوئی ڈھاٹا پوشت گر سوار آیا تھا اس کے ساتھ ایک نجوان لڑکی بھی تھی انہوں نے وہاں رات گزاری تھی میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا برکت چاچا واقعی تم بہت اہم خبر لائیا ہے میں نے بتا بھی سے پوچھا کہ کیا وہ وہیں پر موجود ہیں وہ نفی میں سنیلاتے ہوئے بولا نہیں وہ دوسری صبح وہاں سے چلے گئے تھے ایک لمحے کو خاموش ہو کر اس نے اضافہ کیا اس بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں ایک خیال کے مطابق دوسرے روز صبح وہ گر سوار اکیلہ ہی وہاں سے رقصت ہوا تھا اور دوسرا خیال یہ ہے کہ وہ نجوان لڑکی بھی اس کے ساتھ ہی رقصت ہوئی تھی یہ دونوں خیال یہ آرہ کس کی ہیں وہ برکت نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے مجھے اس کی بات کے یقین نہ آیا ہو ایک لمحے کو تعمل کرنے کے بعد اس نے بتایا یہ دونوں خیالات میں نے خود قائم کیا ہے اپنے تفتیش کے بعد میں خود ہندوچک کیا تھا تو پھر تم کس نتیجے پر پہنچے میں نے سالسے لہجے میں پوچھا میرا مطلب ہے تمہیں اپنا کون سا خیال ٹھیک لگا وہ بولا میں اس ڈیرے پر موجود شخص سے بھی ملا تھا اس کا نام خوشی محمد تھا خوشی محمد کی زبانی سے مجھے پتا چلا ان دونوں نے وہاں رات گزاری تھی اور وہ گر سوار خوشی محمد کا دلینہ شناسہ تھا جبکہ خوشی محمد کے بیان کے مطابق اس کے ساتھ نوجوان لڑکی اس کی بیوی تھی یعنی گر سوار کی بیوی ایک رات ڈیرے پر گزارنے کے بعد وہ دوسری صبح وہاں سے واپس چلے گئے تھے کہاں چلے گئے برکت نے بتایا خوشی محمد کے مطابق انہیں بختے والا جانا تھا یہ کیا کہہ رہے ہو تم میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں جو خوشی محمد سے مجھے پتا چلا ہے برکت چاچا نے ایک ایک بات پر زورت دیتے ہوئے کہا گر سوار نے خوشی محمد کو بتایا رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اس کے میکے امن آباد سے لے کر آ رہا تھا اور اب اپنے گھر بختے والا جانا چاہتا ہے یہ تو بلکل اُلٹا چکتا ہو گیا میں نے زیرے لب بر براتے ہوئے کہا جی ہاں مجھے تو گرور محسوس ہوتی ہے برکت بولا کیا تو خوشی محمد غلط بیانی سے کام لے رہا ہے یا پھر گر سوار ہی نے اس سے جھوٹ بولا تھا آپ کو خوشی محمد سے ملتا معلومات حاصل کر لیں خوشی محمد کے پاس تو میں ابھی اور اسی طرح جاؤں گا میں نے پرعظم لہجے میں کہا پھر برکت سے پیشا اور تمہارے دوسری خیال کی کیا وجہ ہے یعنی وہ یہ کہ گر سوار دوسری صبح اکیلہ وہاں سے رخصت ہوا تھا وہ تعمل کرتے ہوئے بولا ملک سہار جو کہ کسی بھی شخص نے سفیہ نامی اس نوع جوان لڑکی کو گر سوار کے ساتھ جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اس لیے میں نے کیال کیا شاید وہ اکیلہ ہی وہاں سے روانہ ہو گیا ہو تم بعض اوقات بہت پلجیوی باتیں کرنے لگتے ہو برکت علی میں نے جنجلہ امیر سلیچر میں کہا منا دارمت امیر سلیچر میں بولا انپڑھ ہوں نہ سکا اس لیے آپ کی طرح پڑھا لکھا ہوں تھا تو ڈھنگ سے بات کرنے کا صلیقہ بھی آ جاتا پس گزارا چلانے جنار مجھے جو کچھ معلوم ہوں سکا وہ میرے آپ تک پہنچا دیا ہے ملک صدار علیہ مجھے تاقید کی تھی کہ میں آپ کو یہ اطلاع پہنچا کر پوراں واپس آجوں میں نے کہا میری طرف سے ملک صاحب کا بہت بہت شکریہ آدھا کرنا اور انہیں میرا سلام بھی کہنا یہ کہ جنار میں جاؤں وہ اسے ہوئے بولا میں نے اسے جانے کی اجازت دے تھی تھوڑی ہی جیرے کے بعد ایس آئی اسلم باجوہ میرے سامنے بیٹھا تھا میں نے برکت کے جانے کے بعد اسے اپنی کمرے میں بلا لیا تھا میں چاہتا تھا کہ ہم فوری طور پر ہندو چک روانہ ہو جائے وہاں پر پہلے ہی ہمارے تین اہلکار سادہ لباس پر موجود تھے لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کی طرف سے ابھی تک کوئی مفید اطلاع ہمیں تانے میں نہیں پونکی تھی وہی بات سننے کے بعد اصل ماجوہ نے کہا ملک صاحب ہندو چک ہم کس سے ہاں جائیں گے میں نے کہا تانے میں گوڑے تو موجود ہوں گے نا صرف ایک ہے اس نے جواب دیا اور ہمیں کچھ سوچنے لگا ایس آئی نے کہا ملک صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو تانگیاں وغیرہ کا انتظام ہو سکتا ہے اس بارے میں کیا خیال ہے اس وقت مجھے خیال ظاہر کرنے کی فرصت نہیں ہے میں نے قدر سخت لہجے میں کہا بس تم جلدل جہ ہندو چک پہنچنے کا انتظام کرو گوڑے سائکلے تانگا یا لیڑا کچھ بھی لے لو مگویہ صفی اور ساجی ڈاکو کا ایک مہوم سا سراغ ملا ہے ہمیں پہلی فرصت میں وہاں پہنچنا چاہیے اس در کے بعد ایسا ہی تانگا پکڑ لائیا تانگا بان کا نام دلاور تھا اور اس کے تانگے میں ایک خاص سا صحت مند گھوڑا جتا ہوا تھا میں نے دلاور کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا ہندو چک جانے اور آنے جانا کے کتنے پیسل ہوگے وہ بے جکینی سے مجھے تکنے لگا میں نے قدرے ڈانٹ امیرز لجے میں کہا ایسے کیا دیکھ رہا ہوئے احمق میں نے ایسی کونسی عجیب بات کہہ دی ہے وہ لقنت امیرز لجے میں گویا ہوا ابھی آپ نے قرائے کے بارے میں ہی پوچھا ہے نا ہاں ہاں تم اس قدر پریشان کیوں ہو رہے ہو مائی باپ حیران ہونے ہونے کی بات ہے کہ آج پہلی مرضبہ کسی پولیس والے نے مجھ گریب سے قرائے کے بارے میں پوچھا ہے ورنہ آپ لوگ تو دھڑڑے سے تانگے میں سوار ہوتے ہو اور جہاں جانا ہو وہاں کا نام بتا کر حکم چلاتے ہو بس حکم چلاتے ہو اس کی معصومانہ بات پر مجھے حسی آگئی میں نے قدر نرم لہجے میں کہا دلاور پانچوں گلیاں جیسی نہیں ہوتی آپ کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے میں نے کہا کسی شخص کے انفرادی فیل کے وجہ سے پورے ڈیپارپنٹ کو بدنام نہیں کرنا چاہیے اگر اجازت ہو تو ایک بات کہوں وہ لجہا تھا میرے لہجے میں بولا میں نے اجازت دے دی تو اس نے کہا جناب یہاں تو پورا آوے کا آوہ ہی بگڑا ہے آپ پہلے حد میں مجھے نظر آئے جو دھانے دار ہونے کے باوجود بھی مجھ سے قرائے کی باوت پوچھ رہے ہیں میں نے دلاور سے بہت میں وقت دارے کرنے کے بجائے کہا ہاں بھئی میں دھانے دار ہوں میں نے ہندو چک کے آنے جانا کا کھرایا پانچ روپے ٹھہرا دیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے دلاور کو بتا دیا کہ وہ وہاں کچھ دیل بھی ہو سکتی ہے وہ تو خوشی سے پھولا نئی سمارا تھا بولا جناب پانچ روپے تو میں پورے پانچ دن بھی حدمت میں رہ سکتا ہوں ہم ہندو چک پہنچے اس وقت دس بچ چکے تھے اس روز بلکہ چاچہ صبح ہی صبح تھانے پہنچ گیا تھا اس نے مجھے بتایا تھا کہ چونکہ آج اسے اسی گاؤں میں بہت زیادہ کام تھا اس کے ملک سردار علی جلد ہی اسے واپس آنے کو بھی کہا تھا خوشی محمد کی دیرے پر پہنچتا ہی ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا وہ دیرہ گاؤں سے ذرا ہٹ کر بنا ہوا تھا بالاصل وہ دیرہ چودری حق نواز کا تھا اور چودری خوشی محمد چودری کا ملازم تھا جو دیرے پر رہتے ہوئے کاشکاری کے مختلف امور کی نگرانی کرتا تھا خوشی محمد اس وقت دیرے پر موجود تھا اس کے عمر لگ بگ تیس سال ہوگی وہ ہمیں دیکھتے ہی گھبرا گیا اور دیرے کے اندر ہونے حصے کی جانب جانے لگا میں نے اسے تیز آواز میں پکارا اے رک جا اور رک گیا اور سرسیمہ نظر سے ہمیں دیکھنے لگا اس وقت ہم بقاعدہ وردی میں تھے میں نے کڑک کر پوچھا تم ہی ہو خوشی محمد جی میں ہی ہوں خوشی محمد وہ ممنایا میں نے پوچھا کیا بات ہے خوشی محمد تم نے کیا جرم کیا ہے سرکار میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا ہم پر نظر پڑتا ہی تم اندر کی جانب کیوں کھسک رہے ہو میں نے تیز لرزے میں کہا تمہارا انداز ایسا تھا جیسے ہم سے ڈر کر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو کیوں وہ ٹھائر ٹھائر کر بولا سرسر بتا دوں ہاں ہاں بتا دو ایس آئی نے کہا میں نے کہا پولیس کا کام تو خطرناک لوگوں کو کی رفتارگوں کی جلوں میں پہنچانا ہوتا ہے وہ بولا جناب میں تو ہی جانتا تھا کہ پولیس پالوں سے ڈرنا چاہیے میں نے کہا خوشی محمد چوروں اور چکوں بدماشوں کو واقعی ہم سے ڈرنا چاہیے لیکن ایک بات جہاد لگو شریف آدمیوں کو ہماری بردی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ قدر مطمئن نظر آنے لگا پھر بولا جناب میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا میں نے چہرے ویلیجے میں کہا ذرا ہمارے بیٹھنے کا تو انتظام کرو وہ پیپل کے درکھ کے نیچے چرپائیاں بچھانے لگا میں تائرانہ نگاہ سے ڈرے کا جائزہ لینے لگا وہ بسی اور عیسین والا ایک ڈرہ تھا جس میں جا بجا درکھ لگے ہوئے تھے ڈرے کے پچھلے حیثے میں تین نیچی چھتوں والے کمرے بنے ہوئے تھے ڈرے کی منگریبی دیوار کے ساتھ چار خطرانے والا ٹو کا نصب تھا مشرقی دیوار کے ساتھ ایٹوں کی پختہ کھرلیوں پر چند مویشی بندے ہوئے تھے خوشی محمد چرپائیاں بچھا چکا تھا میں نے کہا خوشی محمد بیٹھیں گے تو ہم بعد میں دمیران کے ساتھ پہلے ذرا میں ان کمروں کو چیک کرنا چاہتا ہوں پھر میں نے ڈیرے کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے کمروں کی جانب اشارہ کیا جن میں سے دو کے دروازے بند تھے میری بات سے ان کا خوشی محمد کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا وہ نظر چھراتے ہوئے بولا آپ ان کمروں میں کیا چک کرنا چاہتے ہیں بس معمول کی کروائی سمجھ لو میں نے سرسری لہجے میں کہا تمہیں پریشان ان کی ضرورت نہیں ہے تم نے کونسا کوئی جنم کیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے ان کمروں کی جانب قدم بڑھا دیا سب سے پہلے میں نے اس کمرے میں جھانکا جس کا دروازہ کھولا ہوا تھا وہ درمیان سائز کا ایک عام سا دروازہ تھا اندر تین چرپائیوں بچھے ہوئی تھی جن پر دبیدار کھیس بھی موجود تھے اس کے علاوہ ایک طرف دیوار میں تاکس بنا ہوا تھا جس میں تیل کی بوتل ایک عدد کنگا ایک چھوٹے سائز کا آئینہ بھی نظر آ رہا تھا میں نے کمرے کی ہر چیز کا جائزہ لیا پھر چرپائیوں کی نیچے جھانک کر دیکھا وہاں مجھے جست کا ایک ٹرنک رکھا نظر آیا میں نے خوشی محمد سکھا اسے کھول کر تو دکھاؤ خوشی محمد نے ٹرنک کھولتے ہوئے پوچھا سرکار آپ کو کس چیز کی تلاش ہے میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے جستی ٹرنک کے اندر کا جرسہ لیا اس میں کوئی قابل اعتراض چیز موجود نہیں تھی چند جوڑی کپڑے کے علاوہ ایک داری دار رمال اور دو بنیانے تھی میں اس کمرے سے باہر نکل کر بند دروازوں والے کمرے کے سامنے آگا کھڑا ہو گیا پھر خوشی محمد سے پوچھا ذرا یہ کمرہ کھول کر تو دکھاؤ خوشی محمد ان کمرہ میں کوئی خاص چیز نہیں ہے جناب خوشی محمد نے کہا فضول سے سمان بھرا ہوئے اس کے اندر میں نے ٹھوست درجہ میں کہا میں وہی فضول سمان دیکھنا چاہتا ہوں ایک دنبے کے لئے خوشی محمد نے اچھی نظر سے مجھے دیکھا جیسے اسے میرے دماغی صحت پر شک ہو کر گزرا ہو پھر اپنی ڈب میں سے چاہیوں کا ایک گچھا نکال کر وہ مقبل کمرے کو کھول کر ہمیں دکھانے لگا ایک کمرے کے اندر خوش چارے کا بہت بڑا دھیل تھا دوسرے کمرے میں مختلف ذرعی احلات خالی بوریاں ٹوٹی ہوئی دوچرپائیاں وغیرہ پڑی تھی ہم دونوں نیم تاریخ کمروں میں سیلن کی وجہ سے خاصی ناغوار بو پھیلی ہوئی تھی میں نے دونوں کمروں میں اس سمان کا تنقیجی جائزہ لیا پھر خوشی محمد سے کہا اب تم ان کمروں کو دوبارہ بند کر دو ہمارے پاس پیپل کے نیچے آجو باقی باتیں وہیں پر ہوں گی اپنی بات مکمل کرتے ہی میں پیپل کے نیچے چرپائیوں کی جانب بڑھ گیا ای ایس آئی اسلم باجوہ میرے ساتھ ہی تھا خوشی محمد نے دونوں کمروں کو دوبارہ مقفل کرنے کے بعد چابیوں کو گچھا اپنے پیپن کی ڈب میں رکھا اور ہمارے پاس آ گیا میں نے اسے مقاطب کرتے ہوئے کہا خوشی محمد اب میں تم سے کوئی ضروری سوالات کرنا چاہتا ہوں مجھے امید ہے تم ان کے ٹھیک ٹھیک جواب دوگے وہ بولا جناب میں نے آپ تک ایک بھی جھوٹ نہیں بولا اور آئین تک بھی نہیں بولوں گا آپ پوچھے کیا پوچھنا چاہتے ہیں ایک نوازی بھی تمہیں نہیں بجا سکے گی آپ چوزری صاحب کو بھی جانتے ہیں وہ چونکا میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جانتا ہوں میں نے مائزہ خیر تیجے میں گا پھر پوچھا تم چوزری کے پاس کب سے ملازم ہو جناب دس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس نے جواب دیا میں نے کہا مجھے پتہ چلا ہے تم یہاں اکیلے رہتے ہو تمہارے بیوی بچے کہاں ہیں میں نے ابھی تک شادی ہی نہیں کی خوشی محمد نے بتایا اس لئے بچوں کا سوالی پیدا نہیں ہوتا بس دی چھڑا چانٹ ہوں اللہ کا شکر ہے روزی روٹی کا مسئلہ چوزری صاحب حل کر دیتے ہیں باقی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے میں نے پوچھا چند روز قبل تمہارے پاس دو میمان آئے تھے اپنی بات ختم کرتے ہی میں نے اس کے چہرے کی تاثرات کا جائسہ لیا مجھے واضح طور پر اس کا چہرہ متغیر نظر آیا وہ اٹکتی ہوئے بولا میں میمان؟ میں نے سردین شامی از لہجے میں کہا تم نے وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولو جی جی مہمان آئے تھے میرے پاس میں نے کہا وہ دو مہمان جی جی وہ وہی تھے ایک ماند اور ایک اور اچھی بلکل کون تھے وہ لوگ میں نے سوال کیا میرا مطلب ہے ان کے نام کیا تھے اور وہ کہاں سے آئے تھے خوشی محمد نے بتایا وہ میرا ایک پرانا دوست سجاول تھا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی خوشی محمد کے موں سے سجاول کا نام سن کر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا یعنی زینت بیوی کا شبہ صد فیصد درست ثابت ہو رہا تھا میں نے اگلا سوال کیا تمہارے دوست سجاول یعنی ساجی کا بیوی کا نام کیا تھا میں نے دانستہ سجاول کے ساتھ ساجی کا لفظ استعمال کیا تھا تاکہ خوشی محمد کے چہرے پر اس لفظ کا رد عمل دیکھ سکوں خوشی محمد کے رویے سے ظاہر ہو گیا کہ وہ اسی سجاول کا ذکر کر رہا تھا جو عام ساجی میں کہلاتا تھا اس سے شک یقین میں بدل گیا خوشی محمد نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا اپنی بیوی کا نام اس نے ذرینا بتایا تھا یہاں ذرا تر تضاد پیدا ہو گیا تھا ساجی نے جس لڑکی کو اگواہ کیا تھا اس کا نام صفیہ تھا میں نے سوچا ممکن ہے ساجی نے خوشی محمد کو صفیہ کا نام ذرینا بتایا ہو میں نے اس امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سے پوچھا اور دوسری صبحی صبح وہ دونوں ڈیلے سے چلے گئے تھے جی وہ دونوں چلے گئے تھے سوچ لو کہیں تمہیں گلتی تو نہیں ہو رہی میں نے چھپتے ہوئے لہجے میں کہا کہ دونوں ہی دوسری صبح زکشت ہو گئے تھے وہ آئیں پائیں دیکھتے ہوئے قدر مضبوط لہجے میں بولا جی جناب وہ دونوں ہی جا چکے تھے میں نے پوچھا تم نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ کہوں سے آئے تھے اور کی طرف جا رہے تھے جناب وہ ایمن آباد سے آئے تھے اور محلہ بکتے والا جا رہے تھے ایمن آباد میں ساجی کی سسرال ہے اس کی بیوی بیمار تھی جسے وہ اپنے گھر لے کر جا رہا تھا کیا بیماری تھی بیوی کو یہ تو مجھے نہیں معلوم جناب ساجی نے بتایا تھا کہ زرینوں کو بیہوشی کے دورے پڑھتے ہیں یہاں بھی وہ پولی رات بیہوش رہی تھی مجھے یاد آگے کہ ساجی نے ایک مقصود رومال سنگا کا صفیہ کو اگواہ کیا تھا اس کی بیوشی کو راز میں رکھنے کے لیے ساجی نے خوشی محمد کو صفیہ کی بیماری کی فرضی کہانی سنائی ہوگی لیکن خوشی محمد بیچارے کے بعد اس کی بات پر رقین کرنے کی سوا کوئی بیچارہ نہیں تھا ساجی نے خوشی محمد کو ایک چکر بھی دیا تھا اسے بتایا تھا کہ وہ اپنی سسرال یعنی امن آباد سے آ رہا تھا حالانکہ وہ بختے والا سے صفیہ کو اگواہ کر کے جار آرہ سسرال وغیرہ کا سوال ابھی تو اس کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی میں نے خوشی محمد سے پوچھا کیا تمہاری زرینہ سے کوئی بات چیت بھی ہوئی تھی اس نے نفی میں گزہ ہلاتے ہوئے بتایا جناب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زرینہ پوری راہ بھی ہوش رہی تھی مجھے یہ بات معلوم ہو جائی تھی کہ ساجی چندروس کبر ڈسٹرک جیل سے فرار ہوا تھا ایک سال پہلے اس کی وہ عمر قید کی سزا پا کر جیل گیا تھا اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے خوشی محمد سے سوال کیا خوشی محمد ساجی سے تمہاری دوستی کو کتنا عرصہ ہوا ہے تقیباً پانچ سال ہو گئے جی وہ اونگیوں پر حساب لگاتے ہوئے بولا آخری مرتبہ تم ساجی سے کم ملتے ہیں چند روز پہلے میرا مطلب ہے اس ملاقات سے پہلے وہ دو سال بار مسلمن نے آیا تھا خوشی محمد نے جواب دیا مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس دوران میں اس نے شادی بھی کر لی تھی ساجی نے مجھے خود بتایا تھا کہ ان کی شادی کو تین ماہ ہوئے ہیں گزشتہ دو سالوں میں تمہاری ساجی سے ملتے ہیں کیوں نہیں کوئی خاص فضل جناب اور دوستی کے پہلے تین سال تم اکثر ملا کرتے تھے اکثر تو نہیں جناب پس کبھی کبھار وہی مجھ سے ملنے آ جائے کرتا تھا خوشی محمد نے جواب دیا میں تو بس ایک دو مرتبہ ہی بکتے والا اس کے گھر گیا تھا تمہاری ساجی سے کس طرح دوست ہوئی تھی قیم نبار کے ایک ملے میں ہماری دوستی ہوئی تھی گزشتہ دو سال میں تم نے ایک بار بھی یہ معلوم کرنا کی کوشش نہیں کی کہ تمہارا دوست کس حال میں ہیں میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھلتے ہوئے سوال کی بس جی مصورفیات کے باعث میں اس کی خبر نہیں لے سکا اگر خوشی محمد نے اسے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا اس کا مطلب تھا کہ وہ ساجی کی تازہ ترین حالات سے آگا نہیں تھا میں نے کہا خوشی محمد شاید تم نہیں جانتے کہ تمہارا دوست ساجی ہمیں ایک سنگین معاملے میں ملوث نظر آیا ہے مجھے کیسا سنگین معاملہ وہ حیرت سے آنکھیں پھار پھار کر مجھے دیکھنے لگا میں نے کہا ساجی نے چند روز قبل محلہ بختے والے کے ایک گھر میں ڈکیٹی ڈالی ہے پانچ ہزار روپے نکت قیمتی ملبوسات اور دلائی زیورات کے علاوہ اس نے گھر سے ایک نجوان لڑکی کو بھی اگواہ کر لیا ہے ایک لمحے کو رکھ کر کہا اور فرار ہوتے ہوئے اپنے ساتھ ایک رکھو کوئی موت کے گھار ٹتار دیا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب وہ حیرت میں ڈوبی ہوئی آباس میں بولا میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں نے کہا میں سمجھا تو رہا ہوں ذرا گوڑ سے سنو ساجی کے ساتھ اس کی بیوی زرینہ نہیں بلکہ مغویت صفیہ ہے جسے اس نے نین آور دوا ورہ رمال سنگا کا رکواہ کیا تھا تمہاری طلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ اس وردات سے پہلے بھی وہ بہت بار چنچڑا چکا ہے میں نے تقصیلا خوشی محمد کو ساجی کے جیل جانے اور جیل توڑ کر فرار ہونے کی دستان وغیرہ سنائی وہ غیر یقین انداز میں میری طرف دیکھتا رہا لیکن موں سے کچھ نہیں بولا آخر میں میں نے کہا میں اس کی تلاش میں یہاں آیا ہوں میرے مقبر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک رات تمہارے دیرے پر ٹھہرا تھا وہ میرے دیرے پر ٹھہرا ضرور تھا لیکن آپ نے اس کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں میں ان سے متعلق آگاہ نہیں تھا خوشی محمد کی آواز اس کے حلق میں اٹھت رہی تھی وہ بازے طور پر خوف ستا نظر آ رہا تھا میں نے لوہا گرم دیکھتے ہوئے چوٹ لگائے خوشی محمد تم نے میں ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ وہ دوسری صبح واپس چلے گئے ساجی نے تمہیں بتایا کہ وہ بکتے والا جا رہا ہے یہی کہا تھا نا تم نے جی وہ دونوں ہی چلے گئے تھے اس بار اس نے دوبارہ تصدیق کی میں نے سنسناتے ہوئے علاجے میں کہا لیکن خوشی محمد مجھے باخبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ساجی صبح اکیلا ہی یہاں سے گیا تھا وہ ایک لمحے کے لئے گھڑ بڑھا گیا پھر سملتے ہوئے بھلا آپ کو کسی نے حضرت بتایا ہوگا جی وہ دونوں ہی صبح چلے گئے تھے اگر تمہاری بات جھوٹی ثابت ہوئی تو یاد رکھتا میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا میں نے دھمکیا میرے اس لحظے میں کہا صرف یہی بات نہیں بلکہ تمہارے بیان کا کوئی بھی سا اگر ناکس ثابت ہوا تو تمہیں سکھ سے سکھ سزا ملے گی یہ وارڈنگ میں نے مہت اس لئے دی تھی کہ اگر وہ کوئی بات چھپا رہا ہو تو اسے اگل دے بیسے اس کے بیان سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ دروگ کوئی سے کام نہیں لے رہا تھا چلچہ برکت نے ساجی کے اکیلے وہاں سے اقصد ہونے کا جو خیال ظاہر کیا تھا وہ غلط بھی ہو سکتا تھا ہم کچھ دیر مزید وہاں بیٹھ کر اٹھ گئے خوشی محمد سے کام کی اور کوئی بات معلوم نہیں ہو سکتی تھی اس لئے اس کے ساتھ بک زیار کرنے مناسب نہیں تھا چونکہ میں ایس آئی اسلم باجبہ کے ساتھ دلاور کے تانگے میں بیٹھ کر واپس جانے آ گیا تھا ہندو چک کا دورہ کامیاب نہ کامیاب رہا تھا کامیاب ان معنیوں میں اس بات کی تذدیق ہو گئی تھی کہ ساجی ہی نے صفیہ کو اگواہ کیا تھا اور ایک رات ہندو چک میں گزار کر وہ آگے بڑھ گیا تھا اور ناکام اس حوالے سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ آگے کس طرف بڑھ گیا تھا ویسے ساجی نے نہایت حوشیاری کا ثبوت دیتے ہوئے خوشی محمد کو زوردست چکر دیا تھا اس نے خوشی محمد کو بتایا تھا کہ وہ ایمن آباد کی طرف جا رہا تھا اب مجھے رقین ہو گیا کہ وہ ہندو چک سے نکل کر ایمن آباد ہی کی طرف گیا ہوگا ایسا سوچتا ہوئے میرا ذہن بار بار اولج رہا تھا خوشی محمد نے بتایا تھا کہ زیرنہ صفیہ پوری رات بھوش رہی تھی ایسی صورت میں دین کی روشنی میں اسے گھوڑے پر سوال کر کے سفر کرنا بڑا مہنہ خیص ہو جاتا کہ ساجی نے واقعی اثر کیا تھا یہ سوال بار بار میلے جہن میں سر اوبارتا رہا لیکن اس کا جواب سامنے نہیں آ رہا تھا ایک بات میں جانتا تھا ساجی ایک مفرور قیدی تھا اور جل سے فرار ہونے کے بعد بھی اپنے جرائم کی پیریس میں لمبا چوڑا اضافہ کیا تھا ان حالات میں اسے رات کے اندھیرے میں چھپ کر ہی سفر کرنا تھا میں نے خوشی محمد سے یہ بھی پوچھا کہ آئیں اس نے ساجی کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ بھی دیکھا تھا یا اس کے پاس سامن وغیرہ کون کونسا تھا خوشی محمد نے بتایا کہ ساجی کے پاس ہتھیار کے نام پر صرف ایک رائفل تھی اور سامن کی ایک پوٹلی بھی تھی میں سمجھ گیا تھا کہ رکھو والی رائفل اس نے راستے میں کہیں پھینک دی ہوگی اور جس پوٹلی کا خوشی محمد نے ذکر کیا تھا اس میں یقینات پانچ ہزار روپے کی نگدی اور صفیہ کے زیورات ہوں گے ایک بات میرے لئے باعث سے حیرت تھی میں نے جن تین سادہ پوٹلی پولیس حلکاروں کی پارٹی ہندوچرک کی نگدانی کے لئے بھیج رکھی تھی ان سے اسی روز کئی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کی ایک ایک جھلک دکھائی دی تھی بعد میں پتا چلا کہ وہ اس روز اہمناباد میں منقب ایک میلے دیکھنے چلے گئے تھے اس گیر زمہ داری کو اور فرائس سے کتاہی کی بنا پر میں نے ان ٹینوں کے ساتھ بہت سخت سلوک کیا تھا میں اپنے کام کرنے والوں کو جتنی زیادہ ریائیت دیتا تھا اتنی ہی زیادہ سختی بھی کرتا تھا اور اس منصبی کے ادائی میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم چیز تھی یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ جیل سے پرار ہونے والے مجلوموں کی تلاش بڑے وسیع بیمانے پر ہو رہی تھی ان ٹینوں میں سے ادھا رکھا اور فرکھو موت کے گھاٹ ہوتا چکا تھا جبکہ باقی دو حال مفرور تھے یوں نہ میرے کیس کا حصہ نہیں تھا بہت بڑا کرنا مصر انجام دے گیا تھا کہ اس طرح مو کرنا گویا خود کو چوہے دان میں فسانے والی بات تھی میں دراصل قادر بخشے گھر میں ہونے پرے ڈکیڈی کی ورداد اور صفیہ کے اگواہ کی سسرے میں سر توڑ کر تفتیش کر رہا تھا اگر سجاول اور ساجی میرے ہتھیں چڑھ جاتا تو پھر یہ کیس پوری طرح حد ہو جاتا اس بات کا کوئی امکان تھا کہ وہ امنباد کی طرف ہی گیا تھا اگر اس نے وہاں قیام نہ کیا تھا پھر آگے کامون کی جانب گیا ہوگا یا پھر وانڈو میں پناہ لے سکتا تھا حکومتی سجاول پر ساجی کی تلاشی کا کام جاری ہی تھا لیکن میں اپنے طور پر بھی اسے ڈھوننے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا اس سلسل میں میں نے تمام سجاول لباس پولیس پارٹیوں کو واپس گڑا لیا تھا اس کے بعد چار چار سجاول لباس اہلکاروں کو مشتمل تین پولیس پارٹیاں تیار کر کے انہیں امن آباد اور کامون کے وانڈو میں پھیلا دیا میں نے ان پارٹیوں کو لیڈ کرنے والے ای 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 آئی حضرات کو خصوصی ہدایت جاری کر دی تھی کہ کچھ زیادہ کیارات بھی تقویز کیے تھے مجھے کبھی امید تھی کہ جلد ہی کوئی مفید اطلاع مجھ تک ضرور پہنچے کی جن سادہ لباس پولیس اہلکاروں نے ہندو چک میں ڈوٹی کے جراز میں غیر زیمداری اور عمل ظاہر کیا تھا ان کو میں نے عرف عام میں کھڑے لین 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 لگا دیا تھا اب کچھ عرصے میں ان سے کوئی اہم کام دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا سجاوز عرف سازی کی جلاز پڑی شدومت سے جاری تھی اس دوران میں میں تھانے کے روزمرہ کے معاملات میں بھی نپٹا رہا تھا قادر باش حال دوسرے تھی سے روز تھانے کا چکر لگا جاتا تھا اور اپنی بیٹی کی بازیابی کے لیے بہت پریشان تھا میں اسے بار بار تسلی دیتا کہ بہت جلد اس کی بیٹی کو ڈھونڈ لیا جائے گا یہ کوئی پندرہ دن کی بات ہے اس وقت عید الفطر کو گزرے ہوئے ابھی کافی روز ہو گئے تھے ایک دن مجھے اطلاع ملی کہ وانڈا کی ایک بار اثر سیاسی شخصیت کی حویلی میں سانجی کی جلق دکھائی دی گئی ہے وہ میرے لئے ایک بہت اہم اطلاع تھی میں نے صوبی خانہ والدار اور دو خوشیاں کے سنگی سپائیوں کو ساتھ لیا اور سانجی کی گریبتاری کی پوری تیاری کر کے وانڈا کی جانب روانہ ہو گیا اس وقت ہم سادہ لباس میں تھے میرے لئے امرے باعث بسرعت تھا کہ حکومتی سطح پر کی جانے کی کوششوں سے پہلے ہی میں نے سانجی کو ڈھونڈ نکالا تھا مجھے وانڈا میں سانجی کی مجھوگی کی جو اطلاع دی گئی تھی وہ مبنی بر صداقت تھی وہ خبیس انسان باقی رانہ زفر اقبال کی حویلی میں موجود تھا رانہ زفر اقبال وانڈو کی ایک باثر سیاسی شخصیت تھا اور پورے علاقے میں اس کا خاصا روپ ددبا تھا ہم زفر اقبال کے بھیمونوں کی حساسیت سے اس کی حویلی میں داخل ہوئے تھے ہماری کامیاب ادھاکاری کے باعث ہم پر ایک لمحے کے لئے بھی شک نہیں کیا گیا تھا اس میں میری محنت کا بھی حصہ تھا وانڈو روانہ ہونے سے پہلے میں نے رانہ زفر اقبال اور اس کی سرگرمیوں کے بارے میں خاصی معلومات حاصل کر لی تھی ہماری اتریٹ اس وقت کھل کا سامنے آئی جب میرے اشارے پر صوبے خان ساجی کو ہتکڑی لگا چکا تھا ساجی کو پہنچاننے میں مجھے ذرا بھی دشواری نہیں ہوئی اس کی بارے آنکھ پر زخم کا گہرہ نشان اور بقول زینت بیوی ساجی کی فٹے مور صورت کو پہنچاننے کے لئے کافی تھی ساجی کی گریب تاری کے موقع پر رانہ زفر اقبال نے مزیمت کی کوشش کی تو میں نے خالی سان نے رانہ لہجے میں کہا رانہ سان زرہ شنڈے ہو کر بیٹھے رہے ہیں اور کار سرکار مداخلہ کی کوشش نہ کرنے ورنہ آپ سے بھی سکتی برتنے پر مجبور ہو جاؤں گا تو گستے سے لار پیلا ہوتے ہوئے بولا آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں اور میری ہی حویلی پر یعنی رانہ زفر اقبال کو دھمکی یہ دھمکی نہیں میری جانب سے آپ کو پہلی اور آخر نصیت ہے میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا اس کے بعد میں ڈریک کروائی کروں گا میرے خلاف کیا سب ہوتے آپ کے پاس آپ نے اگوا اور ڈکیتی کے ایک مجرم اور مقفور قیدی کو پناہ دے رکھی ہے میں نے کہا یہ کیا کم سنگین جرم ہے ابھی تو آپ کے حویلی سے میں نے صفیہ کو بھی برامت کرنا ہے آپ کو میری طاقت کا اندازہ نہیں ملک صاحب مجھے صرف خدا کی طاقت کا اندازہ ہے میں نے ترکی بترکی جواب دیا باقی تمام طاقتیں آنی جانی ہے رانا جی اور ایک بات کان کھل کر سن لیں میں ڈسٹریک ہیڈ کوارٹر میں پکی تلہ دے کر اور ایس پی صاحب کے مجھے سے یہاں آیا ہوں جس کے زیادہ اکڑا کو دکھانے کی کوشش نہ کریں ورنہ آپ بھی خامغہ کسی لمبے جکر میں پھل جائیں گے میں نے ڈسٹریک ہیڈ کوارٹر اور ایس پی صاحب کا تذکرات آنستہ کیا تھا حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھے میں نے یہ دھونس کام دکھائی دی گئی رانا زفر اقبال دوستانہ رویہ پر اتر آیا ملی صاحب آپ تو خامخواہ گرمی دکھانے لگیا اس نے موتر کی لہجے میں کہا آپ کا مطبعہ بندہ آپ کے ہاتھیں چڑھ چکا ہے آپ لے جائیں اسے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اس نے تیتریس سے کنچلی بدلی کے میں حیران رہ گیا تھا اس نے بدسطور سخت لہجے میں کہا صرف اس ایک بندے سے بات نہیں بنے گی رانا صاحب میں صفیہ کی بھی واپسی لانا چاہتا ہوں وہ زیرے لب مسکراتے ہوئے بولا اس سلسلے میں میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا کیونکہ ساجی اکیلا ہی یہاں پہنچ جاتا صفیہ کے بارے میں اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا میں نے کہر آلود نظر سے ساجی کو گھورا اوے حرام کے تخم تم نے اس بہن کے ساتھ کیا کیا ہے وقہ موچی سے زمین کو گھورنے لگا حوالدار صوبے خان نے اس کے گھر پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا بولتا کیوں نہیں سور کی اولاد تم نے سنا نہیں ملک صاحب کیا پوچھ رہے ہیں رانا زفر اقبال نے دخل معقولات کرتے ہوئے کہا ملک صاحب ملا خیال ہے یہ تھانے دارانہ معاملات آپ کے ساتھ تھانے میں جا کر ہی نپٹائیں میں ایک عزتدار آدمی ہوں میری حویلے میں یہ شوش سوا مناسب نہیں ہوگا اس کے بعد بے ایک وقت مجھے معقول بھی لگی اور ناغوار بھی گزری وہ اس وقت تک تو ٹھیک ہی رکھے رہا تھا کہ تفتیش کے معاملات تھانے میں زیادہ بہتر اندار میں نبٹائی جا سکتے تھے لیکن یہ وہ ایک عزتدار آدمی تھا اس سے مجھے اتفاق نہیں تھا میرے خیال میں لوگ اس کی عزت نہیں کرتے بڑھ گئے اس سے ڈڑتے تھے مجھے جب یقین ہو گئے کہ صفیہ رانا اقبال زفر کی حویلے میں موجود نہیں تھی اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی کچھ جانتا تھا تو ہم ساجی کو اپنے ساتھ لے کر واپس تھانے آ گئے اصل مجرم ہمارے ہاتھ لگ گیا تھا اب اس سے مگویہ کے بارے میں معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا میں نے سوچا کہ اگلے روز ہی اپنے سینئر افسروں کو ساجی کی گریفتاری کے بارے میں بتاؤں گا دراصل میں اس رات ساجی سے وہ تمام باتیں بلوانا چاہتا تھا جو میرے کیسے متعلق تھی تھانے آ کر میں نے ساجی کو اپنے کملے میں بڑھایا دو اٹوک الفاظ میں کہا دیکھو ساجی بدماش میں تھانے دار ہوں ذرا دوسری کی سنگا اگر تم شرابت کا ثبوت دیتے ہو سب کچھ سچ بتا دو تو میں تمہارے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کروں گا اور صورتہ دی کر تم اپنے حشر کے بارے میں سوچ کر بھی کانپ اٹھو گے وہ ایک سکھ کا بند مجرم تھا اس لیے اتنی آسانی سے زبان نہیں کھول سکتا تھا میں نے مجبوراں اسے ایک خوفناک صورتہ حوالدار کے حوالے کر دیا اور اسے ہدایت بھی کر دی کہ ہر قیمت پر ساجی کی زبان کھولوانا ہے اور اس کے لئے صرف دو گھنٹے میں اسے دے سکتا ہوں اب بلکل بے فکر ہو جائے حوالدار صاحب حوالدار نے ساجی کو بعدوں سے کھیچتے ہوئے کہا دو گھنٹے تو اچھا خاصا وقت ہے اتنے وقت میں تو اس کی زبان کے ایک ایک حضور چھیک چھیک کر اپنے شرم کا اعلان کرے گا اس کے بعد وہ حوالدار ساجی کو کوارٹر روم میں لے گیا جس سے عام طور پر ہم ڈرائنگ روم بھی کہتے ہیں میں نے تھانے کے عملے کو غزیسی ادایت کر دی تھی کہ اب بھی اطلاع میں یہ خبر نہ پھیلنے پائے کہ ہم نے ساجی کو گریفتار کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ساجی کو اپنے ساتھ دے جانے والے حوالدار کو بھی میں تاقید کر دی تھی کہ وہ اس سے خصوصا مقویہ سپیہ کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرے تو گھنٹیوار مسکورہ حوالدار میرے پاس آیا اور بھی وسی سے بولا سر بندہ بڑا سخت جانے ہر قسم کی سزا برداشت کر رہا ہے لیکن سبان کھول لے گا نام نہیں لے رہا میں نے کہایا گویا تم اپنی ناکامی کا اطراف کر رہے ہو نہیں ملک صاحب وہ نفیر اس میں سر ہلاتے ہوئے بولا آپ مجھے آدھا گھنٹہ اور دے دیں میں انشاءاللہ کوئی سپیشل پرمولہ ازما کر کام کی بات نکلوا لوں گا آپ مجھے ایک موقع اور دیں ٹھیک ہے میں تمہیں آدھے گھنٹے کے بجائے مزید دو گھنٹے دیتا ہوں میں نے چھہرے ہوئے لہجر میں کہا تم عام فرمولہ ازما یا سپیشل مجھے بس صفیہ کا پتہ دلکار ہے ہوگئے سر جی وہ مجھے سلوٹ کرنے کے بعد جانے لگا تو میں نے کہا دیکھو حوالدار اسطم خان سر جی ایک مفرور کہہ دی ہے اگر اس کے خلاف مزید کوئی جرم ثابت نہ بھی ہو تو اس کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا تھا اور ترپا تماشیہ تماشیہ یہ کہ اس نے جیل کوارٹر طور کا فرار ہونے کا سنگین جرم بھی کیا ہے میں صرف اور صرف مقبیہ صفیہ کے بارے میں تفتیش میں مبتلا ہوں مجھے صرف اس کا سراغ لگانا ہے نگتی اور زیورات کی میری نظر میں زیادہ اہمیت نہیں ہے زکو کا قتل بھی کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا زیادہ سے زیادہ ساجی کو فاسی کی سزا ہو جائے گی لیکن اگر اس نے زبان نہ کھولی تو صفیہ کا معاملہ حل نہیں ہو سکے گا تم سمجھ رہے نو میری بات سنگی طرح سمجھ گئے جناب اب آپ دیکھیں میرا کمال میں نے پہلے خاصا ہولہ ہاتھ رکھا تھا حوالدار کے جانے کے بعد میں اس کی اس کی بلجے ہوئی گتھیوں کو سلجانے کی کوشش کرنے لگا اس سوچ بچار میں دو گھنٹے بھیٹ گئے مجھے اب گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا جب حوالدار نے میرے پاس آ کر یہ نوی سنائی کہ جناب بندہ بلکل تیار ہے آپ اسے جو چاہیں پوچھ سکتے ہیں میں نے چونکہ گھڑی کی طرف دیکھا حوالدار سے پوچھا اتنی جلدی وہ کیسے مان گیا حوالدار حیرت پرے لجے میں بولا جناب اتنی جلدی نہیں بلکہ پورے دو گھنٹے گزر چکے ہیں گھڑی کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو تو ہو چکا تھا لیکن میں اپنی حیرت حوالدار سے چھپا نہیں پایا تھا میں نے اسے کارستان خان تم ساجی کو میرے کمرے میں لے آؤ وہ بولا ملک صاحب آپ ٹرائل روم میں ہی چلنا ہوگا ہمارے میمان کی حالت کچھ اچھی نہیں ہے اوہ میں نے خشمکش نظر سے حوالدار کی طرف دیکھا اور کہا کم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے کلٹا حوالدار نے مجھ سے سوال کر دیا ملک صاحب آپ نے اس کی تل میں ڈوبی ہوئی چیخیں نہیں سنی تھی میں کوئی جواب دیا بغیر حوالدار کے ساتھ ٹرائل روم میں آ گیا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنے گہرے اہمناک کے ساتھ صفیہ اخواک کے اس کے بارے میں غور فکر کر رہا تھا برحال میری یقین نہ کرنے سے حقیقت نہیں بدل سکتی تھی سچ ہے ان بعض اوقات انسان اپنی سوچوں کے ساتھ اس قدر مشکول ہو جاتا ہے کہ آدم استغراک میں چلا جاتا ہے پھر اسے اپنے گل کی کوئی خبر نہیں رہتی ساتھ جی سے میں نے صرف دس منٹ سوال جواب کی جس کا نتیجہ خاصا تکلیف دے اور دل کو اداس کر دینے والا تھا خفیہ بھی دنیا میں باقی نہیں رہی تھی یہ انکشاف ہونے کے بعد میں آپ اس سے باہر ہو گیا اور تیش کے عالم میں میں نے ساتھ جی کے چہرے پر تھپروں کی بارش کر دی تھی بعد نے مجھے اپنے اس عمل پر پیشمانی بھی ہوئی انسان کو جذبات کی ضرور میں بہہ کر ایسا بھی روئی اختیار نہیں کرنا چاہیے برحال ان دنوں میری کیفیت بھی ایسی ہی ہو رہی تھی انسان چاہے کتنا بھی اصول پرس اور سخت دل کیوں نہ ہو وہ اپنے موجودہ حالات سے متاثر ضرور ہوا ہے مضبوط سے مضبوط آساب کا شخص بھی اس کسی جذباتی محلے میں انتہائی کمزوری کے مظاہرہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے خفیہ کے حسرتناک انجام نے توڑی ہی دیر کے لیے مجب جذباتی حصار میں لے لیا تھا ساجی نے جو روح فرصہ انکشاف کیا اس کے مطابق جب وہ دونوں ساجی رکھو صفیہ کا گواہ کر کے کچھا امن آباد کے لوٹ کے راستے امن آباد کی طرف جا رہے تھے تو نہرہ پرچناب تک پہنچتے پہنچتے ان کے درمیان عورت اور دولت نے زبردست پھوٹ ڈال دی تھی رکھو کا مطالبہ تھا کہ صفیہ کو ساجی اپنے پاس رکھے اور نگتی زیورات وغیرہ اس کی حوالی کر دے لیکن ساجی کو اور ہی سوچے بیٹھا تھا اس نے کشکاف الفاظ میں رکھو سے کہا رکھو صفیہ تم میرے ساتھ ہی رہے گی لیکن مال مصروفہ ہم دونوں آپس میں برابر تصریم کریں گے یہ نہیں ہو سکتا رکھو نے اختلاف کرتے ہوئے کہا ساجی تم اپنے پیمان سے پھر رہے ہو ہمارے دنمیان یہی تیغواسہ کہ تم اپنی پسندیدہ لڑکی کو اپنے پاس رکھو گے اور وہاں سے جو کچھ بھی ہاتھ لگے گا اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہوگا اب تمہیں اس اہد کو نبانا چاہیے ساجی نے کہا چلو اس بات کا فیصلہ بعد میں کریں گے کہ مال مصروفہ کے ساتھ کیا کرنا ہے فیلحال تو ہمیں سب سے بہلے اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچنا چاہیے رکھو نے شکریت امیز انداز میں کہا ساجی میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم مجھ پر آنکھیں بن کر کے اعتماد نہیں کر رہے ہو حالانکہ جیل سے تو تم نے مجھ سے بہت بادے اور وعید کیے تھے تمہیں مجھ پر بے اعتماد ہے کہ کیا شکریت تھے ساجی نے اس افسار کیا رکھو بولا ابھی تک تم نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ خفیہ ٹھکانہ کہا ہے جہاں ہم روپوش ہوں گے تمہارا شکریت جہا بجا ہے دوست ساجی نے مصلحت امیز انداز میں کہا دراصل وہ کوئی بقاعدہ خفیہ ٹھکانہ نہیں ہے یہاں نزدیک کی ایک دیرے پر میرا ایک دوست رہتا ہے یہ رات ہم اس کے پاس گزاریں گے بات کی بات میں دیکھی جائے گی تم مجھے کوئی چکر دینے کی کوشش نہیں کر رہے ہوئی یارو سے کیسا چکر مجھے تمہاری بات سے کسی سادش کی بو آ رہی ہے ساجی نے کہا اب تم اب بھی مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے ساجی نے یقین دلانے والے انداز میں کہا تم اپنے دل کو میری طرف سے بلکل صاف رکھو وہ بھی یقینی سے ساجی کو دیکھتے ہوئے بولا میں تو تمہارے ساتھ آ کر پشتا آ رہا ہوں یونہ یونس اچھا خاصا مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا ہم لائے پور موجودہ فیصلہ بات جا کر کو بیش کرتے تم بلا وجہ اولج رہے ہو ساجی نے نرم لہجے میں کہا جب ساتھ چلے ہیں تو عمر بھر کا ساتھ دو یوں پیٹ تو نہ دکھاؤ رکھو رکھو نے کہا بے ایمانے کی بات تو تم کر رہے ہو اور پھر تم نے اور پھر میں نے تم سے عمر بھر کا ساتھ نبانے کو بھی نہیں کہا تھا ہم نے یہی تیہ کیا تھا کہ جب حالات سازگار ہو جائیں گے تو ہم اپنی اپنی راہ لیں گے ہاں یہی تیہ ہوا تھا ساجی نے تعیدی لہجے میں کہا میں اس مائدے پر کار بن رہوں گا تم میرے ساتھ چلو جب تک حالات سازگار ہو جائیں گے ہاں یہی تیہ کیا تھا ساجی نے تعیدی لہجے میں کہا میں اس مائدے پر کار بن رہوں گا تم میرے ساتھ چلو جب تک حالات ہمارے موقع نہیں ہو جاتے ہم دوست کے ڈیرے پر رہیں گے پھر جیسے تمہاری مرضی تمہارا دوست کا ڈیرہ یہاں سے کتنی دور ہے بس تھوڑا سطور ہندو چوک میں کیا اسے ہماری آمد کی تلا ہے نہیں میری تو گزشتہ دو سال سے اسے ملاقات بھی نہیں ہوئی ساجی نے کہا اور ہاں یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اسے جیل اور ڈکیتی یا اگواہ کے بارے میں کچھ نہ بتانا وہ شریف آدمی خامخواہ بدک جائے گا تو پھر اسے کیا کہا جائے گا رکھو نے پرتشویش انداز میں کہا یہ تو تمہاری مہبوہ مسلسل بے ہوش ہے اس کے بارے میں تمہارا دوست کو کیا بتایا جائے گا اگر یہ فوراں ہوش میں آگئی تو ساجی نے اس کے بات کتے کرتے ہوگا تم خامخواہ کے فکروں اندیشوں میں گھر رہے ہو اول تو اس کی بہوشی کی کوئی شاندار کہانی فٹ کر دوں اگر اس نے ہوش میں آنے کے بعد چکھو بخار کی تو میں اسے اپنے دوست سے کہہ دوں گا کہ یہ دماغی مریضہ ہے ہم اسے علاج کی گھر سے شہر لے کر جا رہے ہیں پھر ایک رات کی تو بات ہے ایک رات کی کیوں رکھو نے چوکتے ہوئے گا ہمیں تو حالات ساس گھر ہونے تک وہیں روپوش رہنا ہوگا ساجی نے کہا نہیں رہ سکتا رکھو نے فیصلہ کھن لہجے میں کہا اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا ساتھ ہوں تو تم نگدی اور زیورات والی پوٹری میرے حوالے کر دو بس صورت دیگل میں سمجھ گا کہ تم مجھ پر اعتماد نہیں کر رہے ساجی نے مجھے بتایا کہ وہ رکھو کے بارے میں بہت پہلے حتمی فیصلہ کر چکا تھا کہ کسی مناسب موقع پر اسے رکھو کا پتہ ساتھ کر دینا تھا اب وہ شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ایک انتہائی مناسب موقع کو ضائع کر دیا تھا جب وہ سکت پیا کو اٹھا کر بکتے والے سے نکل رہے تھے تو وہ بہت آسانی ایک گوری چلا کر رکھو کا قصہ پاک کر سکتا تھا ایک لمحے کے لئے اس نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ یہیں رکھو سے نجات حاصل کرے پھر پوری طور پر اس نے ارادہ بدل دیا کیونکہ اس طرح کھلی سڑک پر رکھو کی لاج سے پولیس کو یہ ضرور معلوم ہو جاتا کہ وہ کس سیمت میں فرار ہوئے تھے کسی انتہائی مناسب موقع کے انتظار میں ساجی نے مسئلہ ہے تا میرے زیجر میں کہا ٹھیک ہے رکھو اگر تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے تو یہ پورٹلی تم اپنے پاس رکھ لو سارے زیورات اور نگدی اسی میں ہے رکھو نے مال مسروفہ کی وہ گرشی بہخوشی قبول کر رہی اور کہا میں یہ اصولی کی خاطر کر رہا ہوں ہو سکتا ہے بعد میں میں اس سے تمہیں حصہ بھی دوں سچی بات یہ ہے کہ جب تم نے اصولی اور احس شکنے کی بات کی تھی تو مجھے گصہ آ گیا تھا چلو کوئی بات نہیں اب گصہ تھوک دو رکھو نے بقاعدہ ایک جانب تھوک دیا وہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر نے اس کے حصے میں کیار لکھ چھوڑا تھا تاپر چناب کے پل سے گزرتے ہوئے رکھو نے کہا یار میرے مسانہ پھٹنے کے قریب اگر تم مجھے ایک منت دو تمہیں ذرا پشاپ کر لوں ساجی کے ذہن میں روشنی کا تیز ہنکا ہوا وہ کہہ ارادی طور پر بولا ہاں ٹھیک ہے تم نہر کے کنارے اگی ہوئی جھاڑیوں میں اپنی ہاتھت رفت کر لوں میں تھوڑا انتظار کر لوں گا وہ دل میں بہت مسرور تھا کہ قدرت نے اسے ایک سنہری موقع فرام کر دیا تھا وہ جیسے ہی رکھو مسکورہ جھاڑی میں جا کر بیٹھا ساجی نے اس کی کوپڑے میں پگلا ہوا سیسا اتار دیا وہ مردہ مچھلی کی طرح پٹ سے زمین بوس ہو گیا ساجی نے پہلے فرصت میں زیورات اور نگدی والی پوٹری اٹھائی رکھو کی رائفل کو اس نے تیزی سے روا دوا نہر اپر شنات میں پھینکا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ہندو شاک کی طرف روانہ ہو گیا رکھو والا گھوڑا اس نے وہیں چھوڑ دیا پھر ہندو چک کے ڈیرے پر موجود جو واقعات پیش آئے اس کے بارے میں خوشی محمد کو کچھ پتہ نہ چل سکا خوشی محمد ساجی کو یہ بتایا تھا کہ زرینہ صفیہ اس کی بیوی تھی جو کسی ذہنی مرض میں مبتلا تھی اور اس نے بوشی کے دورے پڑھتے تھے خوشی محمد نے انہیں نوبی آتا جوڑا خیال کرتے ہوئے اندر کمرے میں سونے کی جعوت دے تھی اور خوڑ دیرے کے وسی اور عری سین میں چرپائی ڈال کر مویشیوں کے قریب سوتا رہا ساجی کو جب یقین ہوگی کہ خوشی محمد گھری نے ان میں سو چکا ہے تو اس نے گھری بوشی میں ورک سفینہ سے چھے چھاڑ شروع کر دی لیکن جلدی اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ ایک لاش کے لمس سے ہم کنار ہو رہا ہے گھری بوشی نے صفیہ کی جان لے لی تھی یہ انکشاف ہوتا ہے ہی صفیہ کی روح عالم بے ہوشی میں ہی کف سے انصری سے پرواز کر چکی ہے ساجی جگدم پریشان ہو گیا وہ ایک لاش کو اٹھا کر نگر نگر نہیں گھوم سکتا تھا اس نے تو زندہ صفیہ کی تمنہ کی تھی اور سیدھے راستے سے جب اس کی تمنہ پوری نہیں ہوئی تو اس نے انتہائی غلط راستہ اختیار کرتے ہوئے اسے اگواہ کر لیا تھا لیکن اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے کے بعد بھی اسے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا اس وقت آدھی رات سے زیادہ بیٹھ چکی تھی وہ صفیہ کی لاش کو ایسے چھوڑ کر وہاں سے نہیں جا سکتا تھا اور اسے ساتھ جانا ممکن نہیں تھا وہ رات خوشی محمد سے معلوم کر چکا تھا کہ ساتھ والے دونوں کمروں میں کیا ہے خوش چارے والا کمرہ اسے اپنے مقصد کے لیے خاص سا موضوع نظر آئے تھا وہ وہاں سے بہت سارے صفیہ کی لاش کو چھپا سکتا تھا اور جب موسم سرما میں کبھی اس ٹارے کو استعمال کیا جاتا تو صفیہ کی لاش برامت ہوتی تو اس وقت وہ کہیں سے کہیں نکل چکا ہوتا خوشی محمد کی گہری نیند سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ساتھ جی نے اس کے لیباس سے مطلوبہ کمرے کی چاپی نکالی اور صفیہ کی لاش کوش چارے کے ڈھیلے میں دبا دیا یہ سارا کام اس نے اتنی تیزی سفائی سے کیا کہ پہلے ہی نظر میں معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہاں کوئی گربر بھی ہو گئی ہے پھر صبح ہونے سے پہلے وہ کیمتی پوٹلی کے ساتھ دیلے سے زوانہ ہو چکا تھا بلاخر وہ مختلف جگہوں پر آرزی پڑاؤ کرتے ہوئے وانڈو میں رانا زفر اقبال کی حویلی میں پہنچ گیا تھا رانا زفر اقبال کے بارے میں یہ بات مچھوڑ تھی کہ وہ مفروض مجیموں کا پشت بنا ہے اور انہیں تحفظ فرام کر کے اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرتا ہے دوسرے روز میں ساجی اس ساتھ لے کر ہندو چک پہنچ گیا خوشی محمد نے جب ساجی کو ہتھ کڑی لگی دیکھی تو خوافصدہ ہو گیا میرے ساتھ آنے والے صفائیوں نے تھوڑی ہی دیل میں خوشی محمد کی مدد سے صفیہ کی مدفن لاش برامت کر لی لاش میں گلے سڑنے کا عمل جاری ہو چکا تھا اور بدبور کے بھپکے اٹھ رہے تھے یہ ساری صورتحال دے کا خوشی محمد بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا میں نے اس کو ایک زوردار زراتے دار تھپڑ اسید کرتے ہوئے سوال کیا خوشی محمد تم نے اسے یہ جھوٹ کی بولا کہ تمہارے پاس ایک رات قیام کرنے کے بعد زرینہ صفیہ ساجی ایک ساتھ رکست ہو گئے تھے وہ آنکھوں میں آنسو بڑھتے ہوئے معصومیت سے بولا جناب صبح جب میری آنکھ کھولی تو وہ دو ہی غائب تھے ان کا گھوڑا بھی آہاتے میں موجود نہیں تھا میں یہی سمجھا کہ وہ دونا مجھے بغیر بتائے چلے گئے ہیں رب عدیسوں میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا یہ میری نا سمجھی تھی یا سمجھ کا پھیر کہ میں اپنی پوری بات آپ پر واضح نہ کر سکا میں اسے گھور کر رہ گیا اس سے زیادہ میں نے اس کے ساتھ اور کیا کر سکتا تھا ویسے ایک بات کا مجھے یقین آ گیا تھا کہ اس نے دیدہ و دانستہ مجھ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا وہ واقعی بہت بھولا تھا وہ تو ساجی کی کہانی سنائی ہوئی کہانی پر بھی ایمان لے آیا تھا کہ صفیہ سانجی کی منکوہ تھی اور اس پر بھیوشی کے دورے پڑھتے تھے اب اس کیس نے میرے لئے کچھ نہیں بچا تھا میں محقویہ سفیہ کو زندہ سلامت برامت تو نہیں کر سکا تھا لیکن سجاوت اور اس ساجی کی گرفتار کر کے میں نے اپنی محکمیں ایک اثر فخر سے بلند کر دیا تھا دوسرے روز میں خود بنفس و نفی ساجی کو لے کر اپنے افسران بالا کے پاس پہنچا اور انہیں اپنی تعلق ترین کار گزاری کے بارے میں بتایا اس کا نامے پر مجھے خصوصی میڈل اور امتیازی ترقی سے نواز دیا گیا خدا گواہر اس ترقی اور میڈل کے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا غم معصوم صفیہ کے رائے کا جانے کا ہوا تھا کاش ہمارا ماشرہ ساجی جیسے نام مرادوں سے پاک ہو جائے اے کاش موسیقا موسیقا